عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم تفسیر کلاس کے ناوے سیشن میں الحمدللہ موجود ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جلدی اندیس میں شامل ہوتے جائیں اور دوستوں کو بھی اس میں انوائٹ کرتے جائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ چوتھے سپارے کا انشاءاللہ پانچوہ رکو ہم پڑھ رہے تھے اور سورت کا جو ہے یہ چودھویں رکو کا آغاز ہو رہا ہے تو چوتھے سپارے کا پانچوہ رکو ہے جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں تو سورہ آل عمران ہے چوتھا سپارہ سپارے کا پانچوہ رکو درمیان سے ہم نے چھوڑ دیا تھا وہاں پر ہمارا اس دن کا ٹائم مکمل ہو گیا تھا تو رکو درمیان سے ہے ونعم عجر العامرین سے آگے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارد فانظروا كيف كان عاكبة المكذبين هذا بيان للناس بهدن وموئذة للمتقین ولا تهنوا ولا تهذنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الایام ندابلها بين الناس وليعلم الله الذین آمنوا ویتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمین فليمحص الله الذین آمنوا ويمحك الكافرین أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذین جاهدوا منكم ويعلم الصابرین ولقد كنتم تونون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفا اماتوا قتلا انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على قبيه فلن يذر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرین وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثباب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثباب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين تو یہاں پر ہمارے جو ہے رکو مکمل ہو گئے آغاز کرتے ہیں جی قد خلط من قبلكم سننن فسیرو فلردی فنسلو کی فقانا عقبت المقذبين اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ کہ متقین کی صفات تھی کہ وہ خوشحالی بدحالی میں اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں غصے کو پیتے ہیں لوگوں کے قصوروں کو ماف کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے گناہ ہو جائے یا کوئی فہش عمل ہو جائے تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے وہ اس سے توبہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرتے تو یہاں سے پھر آگے ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے فرمایا کہ پہلے کہا کہ دوڑوں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اور آخر میں پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جزائے ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو ماف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی تو جنت ویسے باغ کو کہتے ہیں اور جو نیچے نہر بہنا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جن چیزوں کو خوبصورت سمجھتا ہے جس طرح آج کل لوگ جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے تو مختلف مقامات پر جا رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے پہاڑ ہوتے ہیں باغات ہوتے ہیں اور نہریں یا دریائیں یا آبشاریں ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے ہاں پانی نہیں تھا وہ سہراؤں میں رہتے تھے انسانی فینٹسی ہے کہ ایک بہت خوبصورت ترین جگہ یہ کہنا جہاں نہریں بہ رہی ہیں پھاڑ گے ایک بہت شہانہ اور خوبصورت اور دل کو مولینے باری جگہ ہوگی تو وہ باغ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں بیسیکلی انسان کا دل اس دنیا سے لگا کے اس دنیا کی خواہش میں اس جنت کی خواہش کی طرف لے کے جانا انسان کو اور اس جنت کی کچھ اس طرح بیان کر کے اس طرح یہ بار بار ذکر آتا ہے کہ وہ ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے یعنی آلی شان ہوں گے خوبصورت ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ایک ایسا اچھا بدلہ ہے نیک عمال کرنے والوں کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ وہ لوگ جو دنیا میں جنہوں نے اپنے آپ کنٹرول کیا قربانی دی سیکریفائز کی ان کا یہ ریوارڈ ہے آگے جی ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اب دیکھیں نا ہمیں فسیرو فیلرز کے الفاظ آگئے ہیں ہم سب کو زمین میں سیر کرنے والی آئیت تو ساروں کو آتی ہے جب بھی کوئی ٹرپ کرنا ہو ٹور کرنا ہو تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے سیرو فیلرز کے اللہ کی زمین میں چلو پھیرو لیکن ہم جب ٹرپ پلان کرتے ہیں اور ٹور پلان کرتے ہیں بالخصوص جو یوت ہے وہ تو اسلام سے چھوٹی لے کے جاتے ہیں جب ٹرپ پلان کرتے ہیں وہ تو ہر طرح کا جو ہے وہ گناہ انہوں نے سوچا ہوتا ہے اور ہر طرح کا مزہ اور عیاشی انہوں نے سوچی ہوتی ہے اور وہ اس ٹرپ پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرپ پہ تو ہم بالکل ہی خدا کو پھول جاتے ہیں ہم مطلب ایک فیس سے نکل آتے ہیں کہ وہ مسلمانیت اور خوف اور ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین میں چلنے پھرنے کا تو کہہ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر اور عبرت اور تفکر کی غرص یعنی کہ مقصد وہی ہے کہ اس نیچر کو اگر آپ ایکسپلور کر رہے ہیں نیچر تو بہت سائے دور کرتے ہیں لیکن نیچر ایکسپلور کر کے آپ خدا سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں اللہ کے قریب ہو جائیں ٹھیک ہے نا اللہ کی قدرت کو ان درختوں پہاڑوں کو دیکھ کے آپ کا اس بات میں مزید یقین ہو جائے کہ کوئی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اور آپ اس خدا کے مزید قریب ہو باقی ٹور میں جو حلال انجائیمنٹ ہے وہ پوری طرح کریں فل مزہ کریں لیکن ہمیں یہ بہت دیکھیں نا ہمیں جو اصل مقصد ہے وہ پتا نہیں ہوتا حوالے ہمیں اپنے کام کے سارے کے پتا ہوتے ہیں تو تفکر کی اور دیکھنے کی نظر کی غرص سے تفکر کی غرص سے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ پرانے لوگوں کا کیا انجام ہوا اس سے پہلے کتنی بستیاں ہیں یہ پاکستان میں بھی ہڑپا والی سائیڈ ہے جو بہت پرانی تحریب ہیں کشمیر میں بھی ہے ایک بودھیزم کی یونیورسٹی تو پرانے کلچرز ہیں انور مسعود نے کہا تھا نا کہ اوہ جڈا سب وہ نگر کے ہڑپا ہے جس کا نام اس کریہ ہے شکستہ وہ شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برامد نہ ہو سکی کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے یعنی ان پرانی بستیوں کو دیکھ کے ہم نے عبرت تو نہیں پکڑی ہم نے کلچر سٹیڈی کرنا شروع کر دیا کہ ان کے کلچر میں یہ ہوتا تھا ان کے کلچر میں یہ ہوتا تھا ان کے کلچر میں رومانس اس طرح ہوتا تھا ان کے کلچر میں جناب فنونے لطیفہ یہ تھا یہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہمیں یہ نہ ہوا کہ اتنی بڑی بڑی تحریب ہیں نشت و نبود ہوگی اتنی بڑے بڑے نام اتنی بڑی بڑی جن کے ابھی تک ان کی اتنے مضبوط گھر تھے کہ ابھی تک ان کے ریمینز موجود ہیں باقیات موجود ہیں تو اتنی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ زمینوں کے اندر کئی کئی فٹ اندر جا کے نشت و نبود ہوگی ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف نہ آیا ہم نے کلچر نکالنا شروع کر دیا اور ہم نے نئی نی طرح کی سٹیڈیز نکالنا شروع کر دی زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہو جنہوں نے اللہ کے کامہ ودایات کو جھٹلایا یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور سریح تنبیح ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت و نصیحت ہے یہ قرآن کا ایک تعریف ہے کہ ہدا بیان لنناس کے لیے ایک صاف جو ہے اور بیان بیان جو ہے نا جب بیان بات کو واضح کرتا ہے نا جب اندر کچھ بیان کرتا ہے تو وہ چیز واضح کرتا ہے بیان کہتے ہیں واضح چیز کو تو ہدا بیان لنناس یہ لوگوں کے لیے ایک واضح بات ہے قرآن ایک واضح ہدایت ہے وہہدوں اور ہدایت ہے یعنی ایک تو واضح ہے ایک تو ہدایت ہے سیدھا رستہ بتاتی ہے اور سیدھا رستہ ہے اس طرح نہیں اس طرح ہمیں مطلب کہیں لہور میں کہیں گم جائیں تو ہمیں بتائیں وہاں سے ایسے ہو جائیں وہاں سے ایسے ہو جائیں یہ کتاب میں وہ رستہ بتاتی ہے جو مبہم نہیں ہے جو واضح ہے وَمُعِذَتُ الِّلْمُتَّقِينَ اور ان لوگوں کے لیے یہ نصیت ہے جن میں تقوی ہے وہ سٹارٹ میں آپ سورہ وقرہ یاد آئی ہے آپ کو ہدایت بھی متقین کو ہی ملنی ہے اور نصیت بھی متقین کو ہی ملنی ہے متقین جس میں غلط اور صحیح کی تمیز اور ٹھیک ہونے کا جذبہ نہیں ہے اسے اسے کیوں ہدایت ملے اسے نہیں ملے گی ہدایت اس کو یہ قرآن بھی ہدایت نہیں دے گا جو ہدایت پانا نہیں چاہتا تو اس میں خوف ہونا اور ہدایت کا جذبہ ہونا اور حق اور باطل کی تمیز ہونا اور حق پر چلنے کی جرد ہونا یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے پھر ہدایت ملے گی اور نصیت پکڑے گا انسان ہدایت ہے اور موئزہ واز سے نکلا ہے جب واز و نصیت تو واز موئزہ موئزہ تلل المتقین کہ یہ متقین کے لیے ایک تو یہ بیان ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے یہ پوری دنیا کو ایک تو قرآن کیا ہے ان کے لیے ایک وازے چیز ہے لین ناس اب لین ناس میں سے جو متقین ہیں لوگوں میں سے جو متقی لوگ ہیں ٹھیک ہے جن میں مطلب سیع و غلط کی تمیز ہے اور جو ٹھیک رستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو یہ ہدایت بھی دے گا ان کو یہ نصیت بھی دے گا ویسے لوگوں کے لیے اسحاروں کے لیے یہ چیز قرآن واضع ہے پھر آگے ایک خاص کٹیگری آف پیپل ہے جو اس سے ہدایت اور نصیت پکڑیں گے ٹھیک ہے جو چاہتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنِ اِنْكُنْتُمْ مِنِينَ دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو بڑی خوبصورت آئیت ہے وَلَا تَحِنُوا دل شکستہ نہ ہو دل تمہارا چھوٹا نہ بڑھ دے مسلمان کو ڈپریشن پرشانی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اس کا خدا ہے اس کا تو خدا ہے اس کی تو جنت ہے مرنے کے بعد اس کی ایک زندگی ہے جتنے بھی غم آجیں اس کے لئے یہ غم عارضی ہیں اگر اس کا یقین ہے دل شکستہ نہ ہو وہ جس طرح اقبال کا شعر ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نساز میں دل ٹوٹے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ اس کے ہاں عزیز تر ہو جاتا ہے غم نہ کرو وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآَعْلَونَ تم ہی غالب رہو گے اب یہ مسلمان چونکہ ابھی غزوہ عہود بھی ہوئی ہوئی ہے صحیح ہے تو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے یہ ایک ڈھارس اللہ تعالیٰ بندار ہے لیکن غالب رہنے کی شرط اللہ تعالیٰ نے جو بتائیے نا کہ مسلمان پوری دنیا میں غالب اگر رہیں گے پوری دنیا میں مسلمان پاورفل ہوں گے باقی کمزور ہوں گے مسلمانوں کے پاس پاور ہوگی مسلمان دنیا کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو اس کی شرط کیا ہے اس کی شرط تک تو بڑی واضح ہے وہ ایک ہی ہے اگر تم میں ایمان ہے اگر تم ایمان کے رستے پر چل لے ہو اگر تم مومن ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم غالب ہو جاؤ گی ایمان کے اندر ایک ایسی تحریب ہے ایسا اخلاق ہے ایسی کشش ہے ایسا نظریہ ہے ایسا سسٹم ہے ایسی ایڈیالوجی ہے کہ جو اس ایمان کے رستے پر چلے وہ تو غالب ہو جاتا ہے پوری دنیا اس کے جناب قدموں میں آ پڑے گی جس قوم میں ایمان ہو ایمان نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے تو نہ غم ہوگا نہ دلشکستگی ہوگی اور غلبہ ہوگا شرط ایک ہے یہ فیصلہ ہے قرآن کا یعنی کہ ہمیں ایمان نہیں ہیں تو ہم غالب نہیں ہیں ہم ایمان کی طرف لوٹیں گے تو ہم غالب ہوں گے لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے ایک ہی رستہ ہے پاکستان کے تمام مسائل کا سلوشن وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے یہ قرآن اور قرآن نے جو ایمان بتایا ہے اس پر چلنا امت مسلمہ کے تمام مسائل کا بلکہ آگے چلیں پوری دنیا بیان لنناس پوری دنیا کے لیے یہ قرآن ہے پوری دنیا کے مسئلوں کا جو حل ہے وہ وومن رائٹس پہ کمپین چلا لیں وہ ہیومن رائٹس کھول لیں وہ قرآن نے جو رائٹس دیئے ہیں قرآن نے جو نظام دیئے اس طرف دنیا آئے گی تو پھر یہ دل شکستگی اور یہ غم ختم ہو گئے تم ہی غالب رہوگے اگر تم میں ایمان ہے اگر تم مومن اگر تم ایمان کے رستے پہ چلتے ہو غزوہ بذر میں جو ایمان دکھایا تھا تو غلبہ ملا نا غزوہ اہود میں کچھ کمزوریاں ہو گئی یہ کہنا ایم سسکم کرحن فقد مسل قوم قرحن مثلو اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے اب یہ وہی بات کہ غزوہ اہود میں جو مسلمانوں کو چوٹ لگ چکی تھی مطلب شہادتیں ہوگی کافی نقصان ہو گیا اور مغموم ہوگے دل ٹوٹ گیا تو اس وقت اللہ کہا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس ٹائم چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے تمہیں غزوہ بذر میں تو ان کو بھی تو مارا ہے ان کو بھی تو چوٹ لگی بھی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ کس طرح دھارس پندار ہے جس طرح ماں بچے کو کہتی ہے یا مطلب کوئی دوست دوست کی تسلیح کرواتا ہے کہ وہ کوئی فیلیر ہو جائے اس کی لائف میں کہ برشانی آجے تو کوئی نہیں خیر ہے دیکھو نا اس کے ساتھ بھی تو ہی آیا ہے نا باقیوں کے بھی تو کون سا اس طرح باقیوں کے بھی حالات بھی تو ایسے ہی ہیں نا اس کے حالات بھی تو ایسے ہی ہیں نا کتا تبدست طریقہ ہے اللہ تعالیٰ مطلب اہل ایمان سے اللہ کی محبت ہے نا اللہ کی جو محبتیں ہیں اور اللہ کی جو نصیتیں ہیں وہ اہل ایمان کے لئے ہیں کہ اگر وہ کیسے اللہ تعالیٰ پیار سے تسلی دے رہا ہے اہل ایمان کو جو غزبہ اہود کے بعد جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں پرشان ہیں مغموم ہیں ایک تو کہہ کہ دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو یہ پہلی دو اللہ تعالیٰ نے تسلیہ دی ہیں اہل ایمان کو یہ کیسا خدا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اسلام آپ نے بچے کو کہتی ہے اگر اچھے بچے بنو گے تو یہ ہوگا تو اللہ اپنے اہل ایمان کو کہہ رہا ہے صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو اگر تمہیں چوٹ لگ گئی ہے اس دفعہ تو ان کو بھی تو لگائی تھی تم نے پچھلے سال بدر کے اندر اس طرح اللہ تعالیٰ وہ جس طرح حدیث ہے نا کہ جب انسان اللہ کے راہ میں چلتا ہے تو انسان اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے تو اس طرح ہی اہل ایمان سے اللہ کا رشتہ ہوتا ہے ہم جن کی زندگیاں جو ہیں وہ بہیائیوں میں گزر رہی ہیں ٹی وی اور لائپٹاپ اور موبائلز جن کی زندگیاں گزر نہیں ہیں وہ اللہ سے اس تعلق کی لذت اور مٹھاس کو کیسے محسوس کریں جو اللہ کے رستے پہ چلے ہی نہیں ہیں اس رستے پہ جاؤ گے تو اس رستے کے مزے اور ایڈوینچرز ملیں گے یہ تو زمانے کے نشیبہ فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے ترمیان گردش دیتے رہتے ہیں آج برا وقت تم پر آیا ہے تو کل ان پر تھا تم پر یہ وقت اس لیے رہا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں یہ ہے یہ ایک بڑا اللہ کا یونیورسل رسول ہے کہ اللہ بندے کے کپیسٹی کے مطابق قوموں کے حالات کے مطابق دن پھیرتا رہتا ہے آج امریکہ سپر پاور ہے تو کل رشیہ تھا رشیہ سے پہلے بریٹنز تھے پریٹنز سے پہلے مسلمان تھے مسلمان بھی تو سوبر پاور ہے تو اللہ تعالیٰ دن پھیرتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دن آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا جو قوم وقت وقت کے اندر علم اور تحقیق میں آگے ہوتی ہے ریلیمنٹلی سب سے بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی غلبہ دیتا ہے جو ریلیمنٹلی سب سے بہتر ہوتی ہے تو یہ دن تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اچھے بورے دن تو آتے رہتے ہیں دن پھیرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر تم پر یہ وقت اس لیل آئے گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہے یہ ازمائشیں ہیں اور سخت لمحے آتے ہیں جہاں پر آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے اور یہ بے حیائی کا دور ہے تو یہ ازمائش کا دور ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت اس لیل آتا ہے کہ ایسے وقتوں میں تو چھانٹی ہوتی ہے کہ سچا مومن کون ہے یونیورسٹی میں جا کے تو پتا چلتا ہے سچا مومن کون ہے دیکھنا ہے جب اس طرح کے لمحے آتے ہیں تو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہے جب برائی کے مواقع ہوں جب امتحان ہو جب دین پر قائم رہنا ممکن نہ ہو دین پر قائم رہنا جو ہے وہ انگارے کو ہاتھ میں لینے کے مطرحادی ہو تو ایسے موقع میں تو اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ مومن کون ہے اور مومن کون نہیں ہے چھانٹی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کھوٹوں کی اور کھروں کی تو اس بھٹی میں جلا اللہ تعالیٰ مسلمان کو کندل مناتا ہے جس طرح کسی کمانڈو کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے جس طرح کمانڈو کی گوریلا فائٹر کا بڑا مشن ہوتا ہے اس نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں اس کا زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے ارادے جن کے اونچے اونچا جن کا بخت ہوتا ہے تو امتحان تو ان کی سخت ہوتے ہیں ٹریننگز تو ان کی سخت ہوتی ہیں تو اہل ایمان تو بہت بڑا مشن لے کے آئے ہیں پیچھے امت مسلمان نے پڑھا تو تم نے پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے پوری دنیا کو نیکی کی طرف بلانا ہے برائی سے رکھنا ہے اتنا بڑا مشن جس امت کا ہو کہ اس امت کے لوگوں کی کوئی امتحان نہیں ہوگا کہ ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے تو امتحان لے کے آزمانہ ہے ذمہ داریاں دے کے آزمانہ ہے حلال و حرام بتا کے آزمانہ ہے زندگی دے کے آزمانہ ہے کہ مومن کون ہے اور کون مومن نہیں ہے تو یہ تو عشتہ بھی پتا چلتا ہے مشکل پڑے تو پتا چلتا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے وفادار کون ہے بے وفا کون ہے جب واضح اللہ نے کہا دیا تو ہم پر یہ وقت اس لئے لائے گیا ہے کہ اللہ جس طرح وہ غزوہ عوض میں تین سو منافقین چھوڑ کر چلے گئے بعد میں بھی جب شکست ہوئی تو یا مطلب یہ نقصان ہوا تو بہت سارے لوگوں نے بڑی زبانیں چلائیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جناب ایسے کروا دیا ایسے کروا دیا ان صحابہ کو انہوں نے جناب شہید کروا دیا ہم انہیں کہتا نہیں تھے کہ مریں گے ہم انہیں کہتا نہیں تھے کہ اس نبی کے رستے پر چلیں گے تو مریں گے اپنی زندگیاں پر بات کریں گے تو ترہ ترہ کی لوگوں نے باتیں گی لوگوں کو تو باتوں کرنے کا موقع مل گیا منافقین کو بالخصوص تو سب انہیں جو ہے وہ پوری طرح اس گنگا سے ہاتھ دھوئے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں سچے مومن کون ہے ان لوگوں کو چھانٹ دینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے قواں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو سچے مومنین کو امتحان کر کر کے چھانٹنا ہے کیونکہ اللہ تعالی کو چھانٹ چاہیے سچا یہ جو ہے یہ سیمی مومن سیمی کافر نہیں اللہ کو چاہیے جس طرح کے ہم ہیں اللہ تعالی کو ایک کلیر کٹ چاہیے اوریجنل چیز چاہیے قوائلٹی چاہیے اللہ کو قوائلٹی اور اللہ تعالی چھانٹے گا ہر دور میں ازمائشوں کے دریجے امتحانات کے دریجے تھوڑی چھٹ کے آئیں گے اس طرف لیکن اللہ تعالی کو قوائلٹی چاہیے سیئے جی تم سچے مومن کون ہے اور ان لوگوں کو چھانٹ دینا چاہتا ہے جو واقعی راستی کے قواہ ہوں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں ظالم وہی ہوا جو مطلب ازمائشوں میں جو اپنے دل کی مان گیا اور دین کو چھوڑ گیا تو وہ ظالم ہوا جس نے منافقت کی وہ ظالم ہوا اچھا جی وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور وہ اس ازمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے لیکن وہ اس ازمائش کے ذریعے سے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے اب آگے سنیں آگے جو یہ آیت ہے اب بعض وقت قرآن میں اتنی سخت آیات آ جاتی ہیں کہ در لگتا ہے ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ ہم کدھر اور یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں اَمْحَسِبْتُمَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے مسلمانوں غزوہ عہود کی جب اب آپ حالات دیکھیں کہ ایک آگئی دکھی ہیں مسلمان شہادتیں ہوئی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگئی جو بات کہی ہے نا اس سران تسلی دینے کے بعد غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد کہا کیا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ آپ دیکھیں قرآن کی یہ آیت تجھے ہے نا اتنی زیادہ غلط فیملیاں اور اتنی زیادہ غلط کنسپٹس کے اوپر ضرب لگاتی ہے کہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ کہ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے اہل ایمان صحابہ جن کا ایمان ہم سے کہیں زیادہ جن جیسا ایمان کسی کا نہیں ہے ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے سمجھ رکھا ہے ایسی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ وہ اتنی قربانیاں دے کر مکہ کی جو زندگی گزار کر مدینہ میں آئے ہوئے ہیں کتنی قربانیاں ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے سمجھ رکھا بھئے جنت میں ایسی چلے جاؤ گا حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں یعنی کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کیے بغیر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیئے بغیر اور اللہ کے دین پر چلتے ہوئے صبر کیے بغیر جنت نہیں جنت نہیں جس طرح ایک واقعہ آتا ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس بیعت کرنے اسلام قبول کرنے تو جب بیعت ہو رہی تھی ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی بیعت کرتے تھے کہ یہ یہ کام کرنے ہیں اور واقع سے کہتا تھا کہ جی قبول ہے میں ایمان لاتا ہوں اور میں یہ کام کروں گا تو اس بندے نے کہا کہ میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں بیعت ہو رہی تھی تو دو کام میں نہیں کر سکتا اے اللہ کے نبی میں دو کام نہیں کر سکتا وقت میں باقی سارے میں کر لوں گا ایک میں صدقہ نہیں دے سکتا یہ جو آپ زکاة مانگتے ہیں پیسے مانگتے ہیں یہ صدقہ نہیں میں دے سکتا اور ایک میں غضوہ نہیں کر سکتا جہاد نہیں کر سکتا تو بڑے مشہور اشعار ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی جب بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی نبی نے اس کا ہاتھ کھینچا پکڑا اور فرمایا نہ صدقہ دوگے نہ غزوہ کروگے بتاؤ تو جنت میں کیسے چلوگے اگر نہ صدقہ دینا ہے نہ غزوہ کرنا ہے تو جنت میں نہیں جانت جنت میں کیسے جاؤگے یعنی جنت قربانی کے بغیر نہیں ملنی یہ کیا کنسپٹس ہیں ہمارے ہاں کہ کوئی آئے گا اور جنت میں لے جائے گا کوئی پیر آئے گا یا کسی گیٹ سے گزر جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے یا سارا کچھ کر کے بس استغفراللہ کہہ لیں گے یا اللہ معاف کرنے والا ہے اوہ بھئی یہ دنیا امتحان کے لئے پھر یہ دنیا ہی نہ ہوتی ہے اگر جنت میں جانا ہے یہ اتنی عزمائشے اور فتنے ہی نہ ہوتے واضح ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے ابھی تو اللہ نے دیکھا ہے نہیں ہے کہ تم میں کون اللہ کی راہ میں جانے لڑاتا ہے اللہ تعالی کی راہ میں سیکریفائز کرتا ہے اس کی راہ میں سبر کرتا ہے اس کی راہ میں مختلف چیز جہاں جہاں کئی چیزوں کی قربانی دیتا ہے کئی جگہ اسے یہ بڑے مواقعے نظر آ رہے ہوتے ہیں بڑی آپرچنیٹی نظر آ رہتے ہیں وہ نہیں چاہتا وہاں پر اللہ کے لئے وہ پردہ کر کے بڑی بڑی لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے بڑی بڑی لوگوں کے تانے برداشت کرتا ہے وہ دین کے راستے پر چال کے بڑی بڑی دوستیاں چھوڑ دیتا ہے سیکریفائز تو ہے لن تنال بر راحت تا تنفیق محمد اسی سفارے کی پہلی آئے تھے کہ تم نے ایکی کے مقام کو نہیں پہن سکتا ہے جب تک قربانی نہ دو محبوب چیزوں کو اللہ کے راہے کو رہانہ کرو تو بھئی امام حسین یہ جو آپ محرم آ رہا ہے محرم ہے تو یہ کیا ہے بھئی جن یہ کیا ہے کہ حق کے لیے اللہ کے دین کے لیے بچے بھی دے دیئے پوری فیملی دے دی سارا خاندان شہید ہو گیا سب کچھ دے دیا مطلب ہمیں آپ سوچیں تو صحیح آپ کو یا مجھے کبھی اللہ کی راہ میں پسینہ تک آیا اللہ کی راہ میں ہمیں کبھی پسینہ آ گیا ہو لوگوں نے تو خون دیا ہے لوگوں نے تو نسلیں دی ہیں لوگوں نے تو بچے دی ہیں اللہ کی راہ میں تو سیکریفائز ہے ہم نے کتنا وقت دیا ہے کتنا مال دیا ہے کہاں کہاں ہمیں opportunities مل رہی تھی لیکن وہ دین کا راستہ نہیں تھا تو ہم نے برداشت کیا کہاں کہاں ہم نے نفس پر کنٹرول کیا ہے کتنا سیکریفائز کیا ہے کیا ہم نے کوئی ہڈی ٹڑوائی ہے اللہ کی راہ میں یا کیا ہم نے کوئی دل ٹڑوائی ہے اللہ کی راہ میں کوئی ہم پر بہت زیادہ ہمیں مشکل لمحوں سے گزرے ہیں اللہ کے دین کے لیے ہم تو رخصتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سوال کیا ہیں کیا یہ جائز ہے یہ بھی کرنا ہے یہ میں کرتا ہوں تو اس کو بھی جائز بنائیں میں گانے جائز ہیں فلمیں جائز ہیں لڑکیوں سے بات کرنا جائز ہے ہمارے تو یہ سوال ہیں اور ان کا کیا تھا کہ کچھ پلے ہی نہیں تھا کچھ بچا ہی نہیں تھا اور پھر اللہ کہا رہا ہے کہ تم سمجھ لے ایسی جنت میں چلے جاؤ گے تو میرے بھائی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ پھر ہر چیز چھوڑ کے بندہ صرف روئے صرف روئے آ جاتے ہیں ایسے مقامات تو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جنت جہنم اور یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے دنیا کا مقصد بندے کو پتا چل جائے تو پھر بندہ ہن سے کم روئے زیادہ یہ سچی باتیں ہیں لوگ بڑا کہتے ہیں لوگ بڑا سمجھاتے ہیں کہ دین کو آسان کر کے پیش کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے دین کو آسان کر کے پیش کرنا چاہیے لیکن قرآن ہی ہے ہمارے پاس دین پڑھانے کے لئے اور ہم نے کہاں سے دین پڑھانا ہے قرآن و حدیث ہی ہے تو صحابہ کی زندگیاں اگر پڑھیں اور قرآن پڑھیں تو یہاں پر میں کون سی آسانی پیدا کروں being a die بہت اچھا die جس سے میری following بڑھ جائے لوگ زیادہ سننے لگ پڑھیں لوگ باوا کرنے لگ پڑھیں میں کیسے اس آیت کو آسان کر کے بیان کروں جب یہ آیت اللہ نے کہہ دی ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے کوئی قربانی نہیں کوئی سبر نہیں کوئی جہاد نہیں کوئی پہ نہیں کیا آپ نے اس آیت کو ہم کیسے اسان کریں یہ آیت بتاتی ہے کہ بھئی زندگی ذمہ داری کا نام ہے تو ٹھیک ہو جائے یہاں شغل نہیں لگانے آئے ہوئے آپ لوگ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانہ کہ ابھی اللہ نے وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر سبر کرنے والے ہیں تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی لو اب وہ تمہارے سامنے آگئی اور تم نے آنکھوں دیکھ لیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک رسول ہے اور رسول ایک بہت بڑا درجہ ہے یہ عربی کا اسلوب ہے کہ وہ کچھ نہیں ہیں مگر رسول وہ مطلب ایک چیز کو کلیر کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہیں کہیں تم خدا نہ سمجھ لینا کہیں تم کچھ اور نہ سمجھ لینا یہ ایک عربی کا اسلوب ہے وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَا کا مطلب بہتا ہے نہیں محمد نہیں ہے إِلَّا رَسُولِ مَگر اللہ کے رسول یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے محمد اس کے سوا کچھ نہیں بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دی جائیں تو تم لوگ الٹے پون پھر جاؤ گے اب یہ ہوا کیا کہ غزہ عہود میں جب حملہ دوبارہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گر کے زخمی ہو گئے اور ان کے وہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے تو مشہور یہ ہو گیا صحابہ کے اندر کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں اچھا اس میں یہ بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ مصب بن عمیر کی شہادت ہوئی تھی رضی اللہ عنہ تو ان کی شکل بہت زیادہ اللہ کے نبی سے ملتی تھی تو ان کو کسی نے شہید دیکھا تو کسی نے سمجھا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو جب یہ بات پھیری تو مسلمانوں کے جذبے بہت ٹوٹ گئے حوصلے بہت گر گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی نے آج نہیں تو کل دنیا سے جانا ہے انہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی نے تو نہیں رہنا تمہارے اندر تو اگر وہ اجر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں یہ الفاظ ہیں قرآن کے اگر وہ مر جائیں ماتا ماتا کے الفاظ ہیں قرآن کے اگر وہ قتل کر دی جائیں تو تم لوگ الٹے پوں پھر جاؤگے اے مسلمانوں اگر آپ کے اللہ کے نبی آپ میں سے چلے جائیں تو تم لوگ بھاگ جاؤگے ہر چیز چھوڑ دوگے اس دین کے لئے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ چھوڑ کے اتنی بڑی قربانی ہے اور کہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو بس اللہ کے نبی کے جانے سے تم سب کچھ چھوڑ دو گے نہیں یہ تو قیامت تک رہنا ہے یہ تو لیگیسی برقرار رہنی ہے تو دنیاں تک پہنچنا ہے تم تو اسلام سے جڑے ہو اور تم نے اللہ کے نبی کے بات تم نے یہ کام کرنے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کلیر کر رہا ہے کہ یہ بھئی اب لائف ٹائم آپ کی ذیمہ داری ہے اللہ کے نبی ہوا تو ایسا نہیں لیکن جو ایٹیٹیوڈ بنار جو رویہ بنا کہ اللہ کے نبی کی شہادت کا سن کے بہت مسلمان ہمت ہار گئے تو محمد اللہ کے رسول ہیں اس سے پہلے بھی رسول آئے تو وہ بھی ہمیشہ تو نہیں رہے وہ گزر گئے موسیٰ گزر گئے عیسیٰ گزر گئے عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا آسمان پر تیس ریس پارے میں آیا تھا تو اگر وہ مر جائی ہے قتل کر دیا جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا البتہ جو اللہ کا شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا کوئی زی روح اللہ کے ازن کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت لکھا ہوا ہے اچھا جی موت ایک ایسی چیز ہے جس کا وقت لکھا ہوا ہے اب اس پر بہت سارے مسئلے حال ہوتے ہیں کہ کسی ماں کا کوئی مردہ بچہ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے یا کوئی بچہ جوانی میں کسی حادثے سے مر جائے ایکسیڈنٹ میں مر جائے ٹھیک ہے پھر جناب کوئی قتل ہو جائے یا بھی موت ایسی چیز ہے اس پر بندہ ایکسیڈنٹ میں مارا جائے تو ساری زندگی اس کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ جی تو نے مارا تھا ٹھیک ہے نا یا تیری وجہ سے یا کسی نے غلط دوائی دے دی یا کوئی ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی یا تیجناب ساری زندگی اس کو دیکھیں ایک خطا اگر انسان سے ہو گئی ہے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے موت اس کی موت لکھی ہوئی ایسی تھی اس نے کوئی حادثہ ہونا تھا تو اس نے مرنا تھا تو جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے بعد کس نے کیوں کیسے کیوں مارا اور کون ذمہ دار تھا ان بیسوں سے نکل کہ یہ بہتر ہونا چاہیے کہ اس کا وقت آ گیا وہ چلا گیا کوئی جوانی میں چلا جائے تو اس کو ٹولے لاکھ پڑنا موت کا وقت مقرر ہے موت ایسی چیز ہے جو بندے کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے کہاں پر ہو نہیں وقت بھی لکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لسنس ہے آپ کو بندوں کو مارنا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا واقعہ انسیڈنٹ حادثے ہو جاتے ہیں تو پھر جن کی اموات ہوتی ہیں تو ان کی اموات ایسے ہی لکھی ہوئی تھی اسی حادثے میں صحیح ہے تو موت کا وقت مقرر ہے اور یہی چیز بندہ مومن کو بے خوف کرتی ہے کہ مجھے جنگ نے نہیں مارنا ٹھیک ہے نا مجھے کہ اس نے اس نے اس نے نہیں مارنا میری موت اللہ کے ہاتھ میں اللہ دے گا زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کا ہم دنیا میں ہی دے دیں گے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو محنت کرے گا اسے فروٹ ملے گا جو محنت کرتا ہے وہ اس کا پھل پاتا ہے وہ چاہے کافر وہ چاہے مسلمان جو بندہ جس فیلڈ میں سٹرگل کرتا ہے وہ اس فیلڈ میں آگے جاتا ہے یہ دنیا کا قانونی ایسا ہے جو محنت کرے گا وہ اس کا عجر پائے گا جو اس کے منزل ہے جو اس کا مشن ہے جو اس کی انٹینشن ہے جو اس کا مقصد ہے وہ اس کے مطابق اگر محنت کرے گا تو دیفنیٹی ریوارڈ ملے گا اس کو اور جو سوابی آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا سواب پائے گا جس کی منزل و مقصود جنت اور آخرت ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے دنیا کے سارے کام کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ ماں ملے گا اس سے یہاں بھی ملے گا لیکن اس کا ریوارڈ اصل ماں ہے اور جو دنیا کرنے کے لیے دنیا کا اپنا مشن مناتا ہے آپ نے دیکھیں دنیا دار بڑے بڑے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں کتنے کتنے اپنے پیشنز اچیف کرتے ہیں یہ جو کھیلنے والے ہوتے ہیں یہ جو تیرنے والے ہوتے ہیں یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والے ہوتے ہیں پیشن ہے نا انہوں نے اپنی منزل بنائی ہے زندگی کہ مصرم وہ کر گئے ہیں تو جو جس کام کے لیے محنت کرتا ہے وہ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مسلمانوں اپنا ویجن اپنا مقصد اپنی منزل مقصود اپنا منتحائے مقصود آخرت اور جنت کو بناو پھر تمہیں دنیا کی جو سیک بیکس ہیں اور جو دھچگے پڑتے ہیں نا یہ تمہیں زیادہ تعلنی کریں گے یہی اغزوہ ہوت کی ٹریننگ ہو رہی ہے نا اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے وَقَعِيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِير اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں پر پڑی ان میں وہ دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وَمَعَذَا أُفُو ریکھیں اب ہمارے ہاں نئی نسل کو مائیں جو ہیں وہ مومی ڈیڈی بنا رہی ہیں بیٹا مغرب کے بازگار سے بین نہیں نکلنا یوں کرو گے تو ہائی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دھوپ میں تم خراب ہو جاؤ گے یہاں مومن کی ٹریننگ کیا ہو رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ لڑے ہیں اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ ہمت نہیں آ رہے یہاں جناب بریک اپ ہوئے ہوتے ہیں اور رو رہی ہوتے ہیں یہ کس طرح کے دکھ اور غم آپ کو پتائے جا رہے ہیں فلم اور ڈراموں میں کہ دل ٹوٹ گیا جی وہ چھوڑ گیا جی وہ چھوڑ گیا جی اور رو رہی ہے اور رو رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا مزاگ ہے یہ کیا بکواس ہے یہ کوئی غم ہے یہ کوئی درد ہے جس کو لگائے بیٹھے ہو یہ کیا غم ہے ادھر بھئی جنگیں ہو رہی ہیں تمہیں لڑکی کی بڑی ہے جو تمہیں چھوڑ گئی ہے مطلب ہماری فلم اور ڈراموں میں سب سے بڑا غم کس کو دکھائے جارہا ہے لڑکی چھوڑ گئی علاق اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ہم تو چھوڑ چھوڑی باتوں پر لڑکے دکھی ہوئے بیٹھے ہیں ہمارے مسائل اگر اپنے دیکھیں تو ہمیں رونا آجائے اور ان کے مسائل لیکھیں جنہیں دنیا تک اس دین کو پہنچایا ہے اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑھیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے سر نگونی ہوئے یہ ہمت یہ کریج یہ طاقت یہ زندگی ہے مومن کی ہے جرم زائفی کی سزا مرگ مفاجات تو ایک تو بندہ ہے مومن کو مضبوط ہونا چاہیے سٹرانگ ہونا چاہیے زندگی کی بازی لڑنی چاہیے تگڑا ہونا چاہیے عام زندگی جینا بڑا مشکل ہے یہ تو جنگ و جدل کی باتیں ہیں بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے بچیوں کو بھی بچوں کو بھی لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی وہ سٹرانگ یہ ایمان مومن سٹرانگ ہوتا ہے اور حدیث ہے کہ کمزور مومن سے طاقت ور مومن بہتر ہے اور دوسرے سپارے میں ہم علم اور جسم پڑ چکے ہیں حضرت تعلوت کا ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتے رہے اور انہوں نے کمزوریاں نہیں دکھائیں ہمارے زاؤفو زائزاؤفو کمزوری نہیں دکھائیں زاؤف نہیں دکھایا تو میں بات یہ ہے کہ اپنے غم بڑے غم بنائیں یہ چھوٹے چھوٹے غم جو لے کے بیٹھے ہوئے یہ کوئی غم نہیں ہے اپنا درد بڑا کریں اپنا غم بڑا کریں آپ کو دکھ اور درد کسی اور چیز کاؤ ٹھیک ہے نا ان سے نکلیں ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری گلتیوں اور کتائیوں سے درگو یہ ہے غم یہ ہوتا ہے بندہ ہے مومن کو ٹینشن یہ چیز بندہ ہے مومن کو راتوں کو سونے نہیں دیتی کہ یا اللہ مجھے اللہ تعالی کسی طریقے معاف کر دے گا کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا کیا میرے گناہ کسی طریقے کم ہو سکتے ہیں کیا میں شریعت کے رستے پر چل سکتا ہوں کیا میری نمازیں پوری ہو جائیں میرے اخلاق اچھے ہو جائیں میرے زندگی سے گناہ یہ ٹنشنیں ہوتی ہیں اس کے لیے وہ ورک آٹ کرتا ہے اس کے لیے وہ پلیننگ کرتا ہے کہ میری زندگی دین کے مطابق ہو جائیں ہمیں تو اور ٹنشن ہیں ہماری اور تمنایں دعائیں اور آرزویں ہماری غلطیوں اور قطاعیوں سے درگزار فرما کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے ہمارے قدم جماع دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کا یعنی کہ ایک مسلسل سٹرگل اللہ کے دین کے خلاف جو طاقتیں ریزشٹ کرتی ہیں ان کے خلاف ایک جد و جہد کی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی گی دڑ کی سو سالہ دن کی سے بہتر تو یہ کمزور نہیں ہوتا مومن سٹرانگ ہوتا ہے طاقتر ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے مشن ہوتا ہے بڑے غام ہوتے ہیں اس کو بڑا مشن ہوتا ہے آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی اتا کیا اللہ کو ایسے اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں بھی دیا یہ لڑتے ہی رہے ہیں تو اور اسلام کے خاطر تو پوری دنیا میں حکومت کی ہے سلیل کا کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے جہاد چھوڑا تھا تو زلیل ہوئے تھے جو قوم اپنی جو ہے وہ ایک شان ہمیں تو جہاد کا لفظ لیتے بات کرتے میں بھی شرم آتی ہے ہمارے نبی تو جہادی تھے ہمارے نبی کی ساری زمگی جد و جہاد میں گزر ہی یہ تو ہمارا فخر ہے تو اسی سے عزت ملتی یہ جو پوری دنیا میں ہر ملک کی اپنی اپنی آرمی یہ کیا ہے دنیا جتنی مرضی پیسفل ہو جائے ہر ملک کی اپنی اپنی آرمی تو ہے یہ آرمی اور اس سے اتنا زیادہ بجٹ اور اتنا زیادہ اسلحہ یہ سب کچھ کیا ہے یہ اپنی حفاظت کے لیے ہی ہے اپنے نظریے کی یہ سارا کچھ اسی لیے ہوتا ہے تو یہ حقیقت ہے ایک اور یہ رہنی ہے صحیح ہے آخر قرآن اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت پہ اتا کیا اللہ کو ایسے ہی نیک امل لوگ پسند ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے وہی ہے کہ ان لوگوں کے راہ پر چلو گے تو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا ان کی باتیں غلط ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے ان قریب وقت آنے والا ہے جب ہم ان قریب حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سندت نازل لکھی اب یہ بڑی زبردست بات ہے کہ مومن اگر مومن اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا روب اور تمہاری دہشت جو ہے مقافروں کے بیٹھ جائے گی آج اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلانی سپر پاور ہے اس سے نہیں پنگا لینا یہ روب حدیث بھی آئے کہ میری روب سے مدد کی گئی کہ کافروں پر روب بٹھا دے گا دہشت جس طرح کسی دور میں کہتے تھا نا کہ منگولوں کی اتنی دہشت تھی مسلمانوں پر یہ جو آج کل ترکیش رامہ چالے رہا ہے یہ منگول فائٹس ہی ہیں نا ساری کہ منگولوں چنگیز خان وغیرہ جتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ مارا ہے مسلمانوں کو بہت مارا ہے تو ان کی اتنی دہشت تھی کہ ایک منگول کہتا تھا کہ رکھو ذرا میں تلوار لے کے آتا ہوں مسلمان کو تم نے یہی کھڑے رہنا ٹھیک ہے اور وہ وہی کھڑا رہتا تھا کہ منگول صاحب جائیں گے جا کے تلوار لے کے آئیں گے اور مجھے آ کے ماریں گے اس کی حیمت نہیں ہوتی تھی ہلنے کی دہشت تو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ دہشت کافروں پر بٹھا دے گا اگر تم ایمان کے رستے پر چلو گے انکریب وہ وقت آنے والا ہے جب منگول نے حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے دہشت دہشت ایک مندہ کسی سے معروب ہو جانا ہے وہ اس سے لڑ نہیں سکتا یہ روب بڑی جیز ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھرائیا ہے جن کے شریک ہونے پر انہوں نے کوئی سندت نازل نہیں کی یہ روب ہی ہے کہ ہمیں کافروں کی اور گھوروں کی ہر چیز اچھی لگتی ہر چیز ہمیں پساند آ جاتی ہے اچھا 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 انہوں نے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے ہر چیز سے ہم امپریس جو ہو جاتے ہیں یہ بیسیکلی وہ روب ہے جو ان کام پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی بلاہ ہے روب روب جس پر ڈال جائے نا اس کے پہلے کچھ رہتے ہی نہیں ہے روب بڑی چیز ہے کانفیڈنس نکال دیتی ہے بندے سے جو ہے نا اپنے اوپر فخر کرنا نکال دیتی ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھڑا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی ان کا آخری ٹکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی اللہ نے تیجن اس وقت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا ابتدا میں اسی کہ حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب تم نے جانی کہہ لگا تھا کہ اس ٹائم میرے ہی حکم سے میرے ہی ایزن سے تم کافروں کو مار رہے تھے جب سٹارٹنگ میں قدرہ حوت میں مسلمان جیتے اور وہ بھاگے بغیدہ بھاگے تھے جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اب یہ دیکھیں باتیں آ رہی ہیں اب دیکھیں یہ محرم چل رہے ہیں اور کتنا ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ امت مسلمہ میں کتنا اتفاق ہے اسی طرح میں نے کہا تھا کہ لڑائیوں نہیں ہیں لڑویں ہیں فرقے بٹا فرقے فرقے بٹا فرقے نظر آنے ہیں ادھر اللہ کیا بتایا رہا ہے کہ جب غزوہ عہود میں اختلاف ہوا اختلاف ہوا تھا دو صحابہ کے اندر مطلب بیسیکلی ایک صحابی جن کو تیر کی کمان پر لگایا ہوا تھا انہوں نے یہی کہا نا کہ اب تو جنگم جیت گئے اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ اس جگہ میں تم نے تیر انتازی کر لی ہے جو گئے میں غزوہ عہود جہاں پر ہوا تھا جنہوں نے جگہ دیکھی ہوئے وہاں پر وہ درہ بنا ہوئے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کچھ لوگ کھڑے کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر بوٹیاں بھی لاشوں کو نوچنے لگ پڑے یہ پرندے بھی آ کے لاشیں نوچنے لگ پڑے تب بھی تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا اتنا کلیئر کٹ پیغام دیئے تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا جو مرضی ہو جی تو وہ وہاں پر تیر انتازی کر رہے تھے تو جب وہ کافر بھاگے تو صحابہ نے کہا کہ آپ تو ہم جنگ جیت گئے ہیں تو ہم بھی مالِ غنیمت جا کے لیتے ہیں اس رب باقی لے رہے ہیں مالِ غنیمت کی وہ طلب آگئے تو کچھ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ نہیں چھوڑنا ہی جگہ لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں جی آپ تو جنگ جیت گئے ہیں بات ختم ہوگی تو یہ جو اختلاف ہوا اور آپس میں یونٹی ختم ہوئی تو اس سے ایک اتنی بڑی جنگ جو ہے فتح جو ہے وہ اختلاف ہروا دیتا ہے اختلاف جو ہے وہ فتحات چھین لیتا ہے تو یہ امت مسلمہ لڑے یہی ہو نا اس کے ساتھ جو یہ اس کے کردود ہیں اتنا اختلاف اتنا اختلاف اتنے فرقیوں اور ان پر گڑائیاں تو دشمن نے وہ کہتا ہے نا کہ divide and rule والی بات ہے تو اختلاف اگر تھوڑا سا بھی ہو جائے تو جنگیں آر جاتے ہیں اختلاف وَتَنَذَعْتُم جا تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم کیون ہی ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں ہم کیون ہی کامن چیزوں پر آتے ہیں ہم کیون ہی اس نائنٹی فائی پرشنٹ دین پر اکٹھے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہے سب کا اوٹھئے کیا کوئی نواز میں ہاتھ اوپر بانتا ہے کوئی نیچے بانتا ہے کوئی آمین اوپر کہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز دونوں کی ہو جاتی ہے اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ نہیں پوچھنا کہ ہاتھ کہاں باندھے تھے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آمین اونچہ کہا تھا کہ آہستہ آغاز میں کہا تھا اللہ نے پوچھنا ہے نماز پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی نماز پہ تو اتفاق ہے مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں بہاں میں اختلاف کیا اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت نے تم گرفتار تیسٹ ہوا مالِ غنیمت سامنے پڑا وہ نظر آیا اسلحہ کافروں کا لیکن سامنے چیز نظر آئی تیسٹ ہوا جس طرح آج ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ گندی فلموں سے ہوتا ہے مخلوق کلچر سے ہوتا ہے آج کی نوجوانوں کا تو اللہ نے تمہیں دکھائی اس کی محبت تم گرفتار تھے یعنی مالِ غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف وردی کر بیٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے وہ ایک اختلاف کہاں تک پہنچا گیا اور آج دیکھیں اور حقی ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظرِ انعائت رکھتا ہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تیکیسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش نہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم پر رنج پر رنج دیئے اس پر ملون نہ ہو یعنی یہ اتنا بڑا غم دے کے بڑی ٹریننگ ہوئی اور دیکھیں اللہ کی نبی کی کیا شان بیان ہوئی ہے کہ غزو اے حود میں جب آگے سے بھی اٹیک ہوا پیچھے سے بھی اٹیک ہوا خالد بن ولید نے اٹیک کیا تھا جب دیکھا کہ مسلمان تو مالے غنیمتیں مصروف ہو گئے ہیں اور وہ درہ جہاں سے میں تیر پڑے تھے وہ خالی ہو گیا تو خالد بن ولید پیچھے سے آئے اس ٹائم وہ مسلمان نہیں تھے اٹیک کیا تو مسلمان جو سمجھ رہے تھے کہ فتح ہو گئی ہے تو پیچھے سے ایک دم چھوڑے گھنپے آکے تلواریں پڑیں اٹیک ہوا اور آگے سے جو کافر بھاگے تھے وہ بھی واپس آگے تو مسلمان بھوکل آ گئے ادھر بھاگنے لگے اس ٹائم اللہ کے رسول اکیلے کھڑے تھے میدان کے اندر اور وہ پکار رہے تھے کہ تم نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں مسلمان بھوکل آ گئے یہ نقشہ بیان کر رہا ہے قرآن کہ اس ٹائم تمہارا رسول تمہیں پکار رہا تھا جیسے ایک وائد ہیرو نہیں کھڑے ہوتے وہ کھڑے تھے میدان میں اپنی جگہ پر کھڑے تھے اللہ کے نبی ایسے محول یہ ہے ہمارے اللہ کے نبی جو میدان جنگ کے مردے میدان تھے جو میدان جنگ میں جنہوں نے جرتیں اور تلیریاں دکھائیں گے یہ ہے ہمارے نبی ہمیں ان چیزوں پر فخر ہونا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا اس وقت تمہاری اس رمش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیئے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مسئبت تم پر نازلے اس پر ملول نہ ہو اللہ تمہارے صاحب عمال سے باخبر ہے اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اتمنان کسی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگ نے لگے ایک دوسرا کرو جس کے لیے ساری اہمیت پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں پر نیند تاری کر دی اب یہ اللہ تعالی کا ایک کمال واقعہ یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا حضرت ابو طلح جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس عالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑتی اچھا بعض اقت آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی تھوڑا سا بیزی دن ہو یا آپ صبح جلدی اٹ جائیں اور کام میں لگ جائیں تو نا آپ کو جب آپ گھر آتے ہیں یا کالیج سے آتے ہیں یا دیوٹی سے آتے ہیں یا دورانے دیوٹی آپ کو کوئی ایک دو دس پندرہ میٹ کے لیے بڑی شدید نیند آتی ہے بڑی شدید مطلب بندہ جہاں ہوتا ہے بندہ فارغ ہو جاتا ہے اور پانچ دس منٹ بعد جاگ کے وہ فریش فیل کرتا ہے وہ ایک چھوٹی سی نیند ہوتی ہے پانچ دس منٹ کی یا بہت مختصر وہ جاگ کے بندہ فریش ہو جاتا ہے تو قریب قریب ایسی چیز ہوئی اب غزوہ ہوتا ہے جنگ میں کہاں نیند آتی ہے بھئی سامنے سے تیر آ رہے ہو تو نیند کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں صحابہ کو نیند آ رہی ہے اس سے یہ ہوا یہ انگ اللہ نے نازل کی کہ فریش ہو گئے تھکن دور ہو گئی اس چیز سے یہ فیدہ ہوا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر ایسی اتمنان اتمنان اور سکون کی کیفیت تاری ہو گئی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی اس حال میں بھی اللہ نے چھوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے غم دیا عزمائش تھی ٹیسٹ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے غم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی گلے لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے غم دیتا ہے دکھ دیتا ہے عزماتا ہے کہ اس کا غم میں رویہ کہا تھا اور پھر دوبارہ اپنی سینے سے لگا لیتا ہے اس کے غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اتمنان کسی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے مگر ایک دوسرا اگر روز اس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی اللہ کے متعلق ترہ ترہ کے جاہلانہ گمان کرنے لگے کہ وہی منافقین نے ترہ ترہ کی باتیں شروع کر دی کہ دیکھو اللہ کے نمیتوں میں کہتے تھے کہ تم مصر اور شام اور روم پر حکومتیں کرو گے ادھر یہ اپنے شہر میں جنگ آر گئے ٹھیک ہے نا تو باتیں ہمیں باتیں کرنے گا یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چنانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کسی کا کوئی حصہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارت ہوتے وہی عبداللہ بن عبیع اور منافقین کہ ہماری بات نہیں مانے گی وہ کہتے تھے کہ شہر سے باہر جا کر جانگ نہیں کرنی شہر کے اندر جانگ کرنی ہے لیکن کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ شہر سے باہر جا کرنی ہے تو یہ ساری بات ہیں تو ہماری بات نہیں مانے گی ہمیں فیصلے میں شرک نہیں کیا گیا ہماری رائے کو عمیت نہیں دی گئی تو پھوٹ کلانی شروع کر دی تو اس لیے یہ جانگ آ رہے ہیں ہماری چونکہ بات نہیں مانے یا ہمیں ہمیں نہیں لیڈ کرنے دیا تو بس اس طرح کی باتیں تو بعد میں باتیں کرنے کا آرگیسی کو اپنے اپنا کرائیٹ لینے کی پڑی بھی تھی یہ منافقیم میں تو کہ اگر ہمارا حصہ ہوتا تو یہ لوگ نہ ماری جاتے ہیں اس طرح جنگ نہ ہوتے ہیں اس طرح باتیں بڑی کرتے ہیں لوگ کہ اگر ساتھ لے جاتے تو یہ نہ ہوتا حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کھاڑا ہوتا ان سے قید ہو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے ہیں تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے ہیں پیچھے اللہ نے بات کیلئے کہ موت لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہا رہے گا تم میں سے جو لوگ بچ کے ہو یہ نہ سمجھو کہ ہم گھروں میں رہنا کی وجہ سے بچ گئے ہیں اگر تمہاری موت گھروں میں لکھی ہوتی تو تم گھر میں مر جاتے ہیں موت تو تمہیں آ کر رہے گی تم چاہے ساتونوں کے اندر بھی ہو پتھر کے ساتونوں کے اندر لو ہے کہ ساتونوں کے اندر بھی ہو تمہیں موت تو آ کر رہے نہیں تو جس کی اگر موت لکھی ہوتی اللہ کہہ رہا تو وہ گھر سے نکال کے میں اسے میدان جان میں لے آتا یہ گھر میں ہی مار دیتا اللہ تو کہیں بھی موت دے سکتا ہے اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پشیدہ ہے اللہ اسے عزمالے اور جو کھوڑ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے تمہیں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لگش کا سباب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دی یہ جو ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اللہ کے دین کے رستے میں اس میں ہماری کمزوری ہوتی ہے کمزوری نہ دکھاؤ یہ کمزوری ہی تو پکڑ کے انسان ہمیں گراتا ہے اور ڈائیوائٹ کرتا ہے اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ وہ درگزر کرنے والا اور بردوبار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کسی باتیں نہ کرو یا ایلہ زین امن اللہ تکونو کل لذین کافرو جن کے عزیز و کاری بگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے ہیں اب دیکھیں نا وہی کہ جو ستر صحابہ شہید ہو گئے یا اس کے لگ بک گزبہ اہود میں تو وہی باتیں شروع ہو گئیں گی بھئی یہ نہ آ جاتے جنگ میں تو نہ مارے جاتے اور بغیرہ بغیرہ پیچھے وہی بات کلیر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کافر کرتے ہیں اللہ ایل ایمان کو کہا رہا تم یہ باتیں نہ کرو بھئی موت لکھی ہوئی تھی وہ اس حادثے کے نتیجے میں وہ جو مالِ قریمت والا واقعہ ہوا تو وہ اللہ نے تو ٹیسٹ کرنا تھا اللہ نے پلان کیا اور وہ ہونا تھا وہ اللہ کی مشیعت کے مطابق ہوا تو ان کی موت ہونی تھی یہ ان کی شہادت ہونی تھی انہوں نے شہادت پائی جو جو شہیدوں نے انہوں نے شہادت کا روتبائی پایا جنتوں میں گئے تو یہ باتیں شروع کر دیں کہ جی ایسا ہوتا جس طرح آج کل جو جنہیں بات کی نا کہ مارا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مارا ہے یوں ہونا ہوتا تو یوں ہوتا اگر موت ہو چکی ہے تو اب چھوڑ دو اب اس کی جنت کی دعا کرو اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے اللہ اس قسم اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندھو کا سبب بنا دیتا ہے اور ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اب جو یہ ایٹیٹیوڈ رکھے گا نا کہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا یوں ہوتا تو یوں ہوتا یوں ہوتا تو کاش کاش پہ رہتا ہے کہ ایسا نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا تو اس کا ساری زندگی اسے سکون نہیں ملتا اب بیسکلی یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ مومن کی زندگی اتنا ہی زندگی کیوں ہوتی ہے اب جو بندہ یہ باتیں کرتا رہے کہ تم نے اگر یوں کیا ہوتا یا میری معنی ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا میرے بھائی اگر ایسا تمہاری معنی ہوتی تو ہو سکتا ہے جب بندے کا یہ اٹیٹیوڈ ہو کاش والا کہ کاش میں یہ کرتے تھا تو ایسا ہو جاتا تو اس اگر آپ وہ کرتے تو ہو سکتا ہے وہاں پر اور مسئلے ہوتے تو ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں رہتا اللہ تعالی نے بات کی کہ اللہ اس کی سمکھی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت تو ان دو کا سبب بنا دے گا ساری زندگی وہ یہی باتیں لے کے دکھی رہیں گے لیکن جس بندے کا یقین ہو کہ جو ہو گیا سو ہو گیا آگے چلو اس بندے کو یہ ٹینشن نہیں رہتی یہ اللہ کا یقین اس طرح اندر سے ٹینشنیں نکالتا ہے یہ جو ہم نے لمبے لمبے غام اور لمبے لمبے دکھ پالے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں سے نکل نہیں ہوتے جب اللہ پر یقین ہو تو بندہ کہتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اب آگے چلیں جو حادثہ ہو گیا جو واقعہ ہو گیا اللہ کی حکم سے تھا اللہ کی مشیحت سے تھا وقت دراصل مادنے جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں یہ ہے جی شہید کا رتبہ کہ شہید ہو گیا اب وہی امام حسین والی بات ہے کہ اگر دوسرے جو ہے وہ دنیا جمع کر رہے تھے یا حکومتیں اور طاقتیں جمع کر رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے شہادت پا کے امام حسین کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ ان سب سے بہتر تھی جیسے لوگ جمع کر رہے تھے یہ ہم کیوں بول جاتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے شہید جو چیز پا لیتا ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے شہادت سے بڑی درجہ نہیں حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ شہید اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ جنت میں سارے مزے ہیں شہید اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس جنت بڑی اچھی جنت ہے اللہ تیری اس میں سارے مزے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں ہیں جو شہید ہوتے میں مجھے آیا تھا یہ کمال باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے گا کہ شہید ہے اللہ جو دوبارہ میرا دل کرتا ہے میں جاؤں اور تیری راہ میں مارا جاؤں اسی طرح میری شہادت دوبارہ ہو بار بار ہو اس تمنا کرے گا جنت میں بیٹھ کے اتنا اسے اس چیز کا مزہ آیا ہوگا تو جنت میں پھر وہ تمنا نہیں پوری ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں جائے دوبارہ شہید ہو لیکن شہید جو ہوگئے ہیں جو خصص غزوہ عوض میں جو نقصان ہوا انہوں نے تو شہادت پائی تو منافقین کو یا جو لوگ باتیں کریں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو رتبہ پا گئے ہیں اس سے بڑا تو رتبہ کو نہیں اور تمہاری حرکات وہی نگران ہے اگر اللہ کی راہ میں تم مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو اللہ کی رحمت و بکشت تمہارے حصے میں آئے کہ وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے وہ مالِ غنیمت والی بات بھی آگئی کہ مالِ غنیمت دولت دنیا زندگی لمبی زندگیاں بڑے بڑے کیریئرز ان ساری چیزوں سے یہ چیز بہتر ہے جو جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور خاتم مرد خاتم مرد یا مارے جاؤ اور خاتم مرو یا مارے جو والے مطم او قتل تم ٹھیک ہے بہرحال تم سب کو سیمٹ کر جانا اللہ کی طرف اب یہ بات کہانی ختم کر دیتی ہے کہ اگر آج نہیں مرے تو کل مرنا ہے جانا تو اللہ کے پاس ہی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے نرم مزاج واقع ہوئے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مزاج کا نقشہ اللہ کہنے چلے یہ لیڈرشپ کے کچھ اصول ہیں آئے ہیں لیڈرشپ کے کچھ اصول ہیں جو ایک آیت بیان کرتی ہے کہ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے نرم مزاج واقع ہوئے ہو اگر تم سخت مزاج ہوتے نا تو یہ لوگ تمہارے قریب نہ آتے یہ بھاگ جاتے ہیں جس کے مزاج میں محبت ہوتی ہے قبولیت ہوتی ہے ایکسپٹنس ہوتی ہے ملنساری ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ڈیل کرنا ہوتے ہیں لوگ اس کے قریب آتے ہیں جس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ ترش روئی ہوتی ہے یا سخت ہوتی ہے یا مذاق اڑانا ہوتا ہے یا لوگوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے یا لوگوں کو محفلوں میں جناب کسی نے کسی طرح پوائنٹ مارنا ہوتا ہے اس کے لوگ قریب نہیں آتے ہیں تو لیڈرشپ کی قوالٹیز بیان ہوئی ہیں جو اللہ کے نبی میں پوری آن بانشان کے ساتھ تھی کہ لیڈر ہوتا ہے نرم نداج محبت کرنے والا ملنسار گھنے ملنے والا لوگ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اب ان سے جو غلطی ہوگی ان کو ماف کریں جن صحابہ سے غلطی ہوئی ہے ان کو ماف کریں اور آپ کی تو وجہ یہ ہے جو آپ نے اتنا بڑا پوری ایک فیملی کریئٹ کر دی ہے اور ایک پورا جو ہے وہ ایک مدینہ کے اندر ایک سٹیٹ کھڑی کر دی ہے آپ نے تو اتنی بڑی جو یہ برکتیں ہیں یہ ساری آپ کے اخلاقی کی وجہ سے تو ہیں آپ کی نرم نداجی کی وجہ سے تو ہیں تو یہ اللہ کے دیرحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم نداج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیٹن بڑا عجیب ہوتا ہے بڑا فتوے لگانے والا اور بڑا جج کرنے والا ان لوگوں کا ان کے لوگ قریب نہیں رہنا چاہتے ہیں ہر چیز پر جناب اتراز ہی کرتے ہیں تو بندہ ای مومن جو ہوتا ہے اس کے تو لوگ قریب آنا چاہتے ہیں یہ اللہ کے دیرحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم نداج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگدل ہوتے تو یہ ساتھ تمہارے گردوں پر اس سے چھٹ جاتے ہیں ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مقفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو شریکے مشورہ رکھو لیڈرشپ کی قوالٹیز ہیں نمبر ون نرم نداج ہو لوگ اس کے قریب آئے ٹھیک ہے نا وہ مرجع اخلائق ہو نمبر ٹو وہ اپنی ٹیم کو معاف کرتا رہے جو اپنی ٹیم میں یہ ریکھیں لیڈرشپ کے پورے پوری پوری اس کے اوپر ٹریننگ بنتی ہے اس آیت کے اوپر نمبر ٹو گزر کرے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ اس پر معافی کرے وشاویر ہم اور ڈکٹیٹرشپ کی یہاں پر رد ہو رہی ہے وشاویر ہم فیلمر اور مشورہ کرے اپنی ٹیم میمبرز کے ساتھ معاملات کے اندر مشورہ کرے بوسی ایٹیٹیوڈ نہ ہو بلکہ وہ مشورہ کرے تو بڑا زبردست لیڈرشپ کے سارے حصول بتائے جا رہے ہیں یہ چیز اگر کام کرو گے پھر آگے اگلا چوتھا حصول ہے یہ چوتھا حصول ہے لیڈرشپ کا یہ آپ چاروں حصول نکالنا نمبر ون نمبر ٹو محف کرنے والا اس سے بات چلتی ہے کہ اس کو اپنے ٹیم میمبر سے محبت ہو دعا محفرت کون کس کے لئے کرتا ہے آپ کسی کے لئے دعا محفرت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بہت ہر محبت کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محف فرما دے مندہ عمومن اپنے والدین کے لئے دعا محفرت کر رہا ہوتا ہے یا والدین اولاد کے لئے کر رہتے ہیں یا کوئی مطلب جس کے لئے دعا کرتا ہے وہ اس کے لئے بہت سنسیر ہوتا ہے اور اسے سے بہت محبت ہوتی ہے تو ٹیم کو اپنے ٹیم میمبر سے نمبر ایک نرمید آج ہو لوگ اس کے قریب ہیں نمبر ٹو ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہو نمبر تین ان سے محبت کرتا ہو ان کا خیر خواہ ہو یہ نہیں ہے کہ ایک کو نیچے کر رہا ہے ایک کو دبا رہا ہے ایک کو اوپر لا رہا ہے ایک کے ساتھ جناد رویہ بائیسٹ رویہ ہے ٹیم میمبر کے ساتھ آپ نے ادارے کیس طرح چلانے ہیں آپ نے ارگنیزیشنز کیس طرح چلانی ہیں آپ نے انسٹیوشنز کیس طرح چلانے ہیں آپ جتنے مرضی ایجوکیشن کورسز جا کے پڑھ لیں یورپ سے یہ اس آئیت ہے یہ ایک آئیت ساری چیزیں بتا رہی ہے کیا زبردست آئی تا نمبر تین ان کے لئے ان سے محبت دعا مغفرت کرے ان کے لئے ان کا خیر خواہ ہو ان کا یعنی دعا مغفرت کون سے کرتا ہے جو اس کا بہت زیادہ بھلا چاہتا ہوں وَشَعَوِرْهُمْ فِي لَمَنَا ان کو شریکے مشورہ رکھیں یہ چودہ صدیوں پہلے قرآن میں لیڈرشپ کے حصول بتائیں فَائِدَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور آخری حصول لیڈرشپ کا کہ جب وہ سٹیپ لے لے جب وہ کہلیں کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑا سٹیپ لے لے تو پھر یقین کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو اس ٹاسک کو پورا کریں فائد عَظَمْتَ جب آپ عَظَمْ کرنے جب کوئی فیصلہ کرنے جب کوئی تارگیٹ سیٹ کرنے کوئی حدف سیٹ کرنے تو پھر تگڑے ہوگئے اس پر جلیں اللہ پر توقل کر کے تو یہ ایک ٹیم کے ایک جماعت کے ایک ارگنیزیشن کے ایک تنظیم کے ایک اصول پتائے ہیں جن اصولوں پہ اللہ کے نبی اس جماعت کو لے کر چل دیتے ہیں لیڈرشپ پھر جب آپ عظم کر لیں جب پوری ٹیم کوئی فیصلہ کر لیں پھر اسے پیچھے نہیں اٹھنا یہ جناب فیصلہ کیا تو اس کو ریوائز کر لیا جائے یا اس کو جناب دوبارہ سے ری کنسیڈر کر لیا جائے نہیں سوچ سمجھ کے مشرع کر کے فیصلہ کریں اب یہ چیز تیہ ہو گئی ہے تو اب یہ ہونی ہے پورے یقین کے ساتھ اللہ اتھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے فائدہ عظم تھا جب آپ عظم کر لیں تو اللہ پر توقل کریں عظم اور توقل یہ دو چیزیں ہیں جو بڑے بڑے مشنز کرواتی ہیں عظم کہ میں نے یہ کرنا ہے ایک بڑا عظم ایک بڑا ارادہ پھر اس کے بعد یقین توقل اللہ پر کہ اب اللہ مالک ہے اب ہوگا اللہ مدد کرے ارادہ اور یقین یہ دو چیزیں ہیں سکسس کا راز ان اللہ یحب المتوکرین بے شک اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر توقل کرتے ہیں تو یہ لیڈرشپ کے حصول ہمیں یہ آیت بتاتی ہے اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تاکت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو دیکھیں مومنین کا یقین اللہ پر ہوتا ہے کسی سپر پاور کے ساتھ الائنس پر نہیں ہوتا ایزر بھی غزوہ عہد نے بھی تو غداری کر دی نا پیچھے سے یہودیوں نے یہودیوں نے غزوہ بدر میں بھی غداری کی یہودیوں کا مائدہ تھا نا مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے اندر کہ جب بھی بھائر سے جنگ ہوگی تو مدد کریں یہودیوں نے غزوہ بدر میں بھی غداری کی غزوہ عہد میں بھی غداری کی غزوہ احضاب میں بھی غداری کی نکالا پھر دوسرے کو نکالا پھر تیسرے کو نکالا بنو کینکا بنو قریزا بنو نزیر تینوں کو نکال دیا تین ہی قبیلے تھے وہاں پر یہ اودھیوں کے تینوں کو نکال دیا ہر جنگ میں یہ غداری کرتے تھے ہر غداری کے بعد ایک قبیلے کی شامت آتے تھے اللہ کے نبی نے سٹیٹ چلائی ہے اور وہاں بڑے بڑے فیصلے کی ہیں اور جس نے غداری کیے اس کو نہیں چھوڑا اگر امن کے ساتھ رہنا ہے امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر بدلہ لیا ہے سٹیٹ چلائی ہے یہ تو ہمیں کل کو مزید اقصان پہنچائیں گے تو جو تمہاری بدد کر سکتا ہو بس سچے مومن ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر متنفس اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ پائے گا اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے اپنی ذیمہ داری میں لیکن اگر کوئی بالفرض جو ایسا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کوئی نبی بھی خیانت کرے جو ایسا نہیں ہوا نہ کبھی ہوا ہے نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اصول کتنا کلیر بتا رہا ہے کہ اگر نبی بھی خیانت کرے گا کوئی نبی بھی وہ خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا قیامت کے روز اس کا حساب ہوگا ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم بکشے جائیں گے کہ ہم معاف کر دی جائیں گے نبیوں کے لئے بھی وہی اصول ہے اللہ تعالیٰ کے نبی دن میں ستر بار یا اس سے زیادہ بار اللہ سے استغفار کرتے تھے کہ جو جو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں تھے وہ بھی استغفار کرتے تھے اصول اللہ تعالیٰ کا کمام انسان کے لئے ایک یہ انکلیوڈنگ انبیاء یہ دیکھنے آپ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پھر کوئی ظلم نہ ہوگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غزب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹکانہ ہے اللہ کے نزدیک یعنی مومن کی زندگی اور جو مومن نہیں ہوتا اس کی زندگی میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے ایک اللہ کے لئے زندگی گزارتا ہے ایک نفس جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے تو ڈیفرنٹ لائفز ہوتی ہیں لائفز در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات ہی نے سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کی کتاب اور دنائی کی تعلیم دیتا ہے میں نے پہلے اس پارے میں آیا تھا کہ انبیاء کی بیست کا مقصد آیات سنانا پاک کرنا تذکیہ کرنا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اسے ہم نے ایڈیوکیشنل سسٹم کے بھی حصول نکال رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگِ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریقے مخالف پر آئی تھی اللہ کہہ رہا ہے کہ غزوہ اہود میں تمہارے پر مصیبت آئی ہے اس سے دو گناہ بڑی چوٹ کافروں کو پڑی تھی اس سے ایک سال پہلے غزوہ اہود میں غزوہ اہود دو ہیچڑی کو اور اگلے ہی سال غزوہ اہود ہوا تھا اے روی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے ازن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون وہی پہلے والی بات کہ اللہ اس ٹیس کے ذریعے چیک کرنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے پھر جن کی لمبی لمبی زبانیں کھل گی منافقت چھٹ کے ساروں کو پتا چل گیا جو بندے کے اندر غلط چیز ہوتی ہے وہ جلد یا بدیل نکل کے رہتی ہے اور منافق کون ہے وہ منافق کے جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو جنگ نہیں کرنے تو کم از کم اپنے سیٹی مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے آجو تو کہنے لگے اگر ہم یہ لمبی ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنیشپت کفر سے زیادہ قریب تھے یعنی کہ مومن بھی بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جب وہ کفر کی قریب ہوتا ہے مومن جب نافرمانی کر رہا ہوتا لیکن وہ مومن نہیں ہوتا کیونکہ ایمان تو نافرمانی کرنے نہیں دیتا وہ اس ٹائم مومن نہیں ہوتا وہ اس ٹائم کچھ اور ہوتا ہے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلقینوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر بکھانا چلو گا اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں یہ جو آیات آیت ہے اور آگے دوسرے سپارے میں بھی یہ کہی تھی پیچھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کو مردہ کہنا اس کی شہادت کی توہین کیونکہ وہ تو عمر ہو گیا وہ تو زندگیاں پا گیا وہ جو زندگی پا گیا وہ زندگی تو کسی دنیا کے انسان کو بھی اثر نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ کہنا اس کی توہین ہے وہ تو زندہ ہو گیا وہ تو دوام پا گیا جو بہت بڑا کام کرتا ہے جو دوام پا جاتے ہیں ہمیشکی پا جاتے ہیں اس کا نام زندہ رہتا ہے تو شہید تو ایسا کام کر گیا کہ جو ہمیشکی پا گیا عمر ہو گیا انہیں مدہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیش دنیا میں رہے ہیں اور وہ بھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرہاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ ممنوں کا عجر صحیح نہیں کرتا وہ شہید جو ہے وہ تو اللہ کے انعام پر خوش رہے ہیں مطمئن ہیں وہ تو موجے مار رہے ہیں جو چلے گئے ہیں تو یہ بھی اللہ طرح تسلی دے رہا ہے کیونکہ غزبہ اہود میں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری بیوائیں ہو گئیں بہت سارے جو ہے وہ یتیم ہو گئے تو اللہ طرح کہہ رہا ہے جو ان کا غم منا رہے تھے کہ وہ تو موج میں یہ کہنا ان کی فکر نہ کرو وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرہاں ہیں ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ ممنوں کا عجر صحیح نہیں کرتا یہ معلوم ہونا ہے مرنے کے بعد کہ اللہ کتنا عجر دیتا ہے اور اللہ کتنی صدا دیتا ہے ایسے ممنوں کے عجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبائک کہا ان میں جو اشخاص نیک و کار پر حزگار ہیں ان کے لیے بڑا عجر ہے تیتیس آگے سنیں جی اس کی تفصیل ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی آواز پر لبائک کہا جنگ عورت سے پلٹ کر جب مشتقین کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے چنانچہ ایک جگہ ٹھیک انہوں نے آپس میں مشرع کیا کہ مدینہ پر فوراں ہی دوسرا عاملہ کر دیا جائے سنیں لیکن پھر حمد نہ پڑی اور مکہ واپس چلے گئے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر نہ پلٹ آئیں اس لئے جنگ عورت کے دوسرے ہی دن آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا مگر پھر بھی جو سچے مومن تھے وہ جان نسار کرنے کے لئے امادہ ہو گئے اتنا بڑا ٹیسٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا الاسد تک گئے جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلی پر واقع ہے اس آیت کا اشارہ انہی فیدہ کاروں کی طرف ہے وزرہ حد ابھی ہوئی ہے اتنا نقصان اتنی تھکن ایک ٹریپ مار کے آئے ہیں جنگ تو کتنے دن چلتی ہے اور کتنے دن کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے جنگ کے بعد تو کمز کا میں چھے مینے کا ریس چاہیے ابھی جنگ کر کے آئے ہیں ابھی جناب وہ صحابہ کو جناب ان کو ابھی ابھی دفن آیا ہے ان کی جناب ان کی جو ہے وہ جو میتیں ہیں وہ لے کے آئے ہیں ابھی کل جنگ ختم ہوئی ہے اتنے زخم کھائیں اتنی تھکن جنگ کی اگلے دن اللہ کے نبی نے کہا جو ان کے تحقم میں دوبارہ جانا ہے تو کچھ صحابہ نے تبلہ بھئی کا ادھر یہ منافقین جو باتیں کر رہے ہیں کہ اوہ یہ تو ہار آئے ہیں اور جانے زواز آئے کر رہے ہیں اور ادھر وہ جانسار اللہ کے نبی کے کہ اگلے دن دوبارہ کال دی ہے دوبارہ حاضر ان کے لئے یہ تھکن یہ جناب غم یہ چیزیں پھر میٹن نہیں کرتی یہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی یہ اس درجے پر تھے تو ان کا خصوصی دی کر اللہ نے کیا ہے کہ جو زخم زخمی حالت میں زخم کھانے کے بعد اپنے عزیزوں کے جانے کا زخم جسم پر کھائے ہوئے زخم تکاوٹ اگلے دن علاقے نبی نے کہا دوبارہ ان کا تاکب کرنا ہے تو پیچھے گئے مسلمان وہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم دوبارہ جائیں لیکن وہ ڈار کے نگے تو یہ بھی ایک بات ثابت کرتی ہے کہ مسلمان غزبہ احد میں شکست نہیں ہوئی اگلے دن پیچھے گئے ہیں مسلمان دوبارہ ان کا تاکب کرنا ہے ان میں جو اشخاص نیکو کارتھے اور پریزگارتھے ان کے لئے بڑا عجر ہے جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا یہ باتیں ہیں قرآن کی جو آج کے دور میں مسلمانوں کو سمجھنی چاہیئے جب منافقی ان کو کہتے تھے یا لوگ کہتے تھے کہ تمہارے خلاف تو بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں اس دفعہ تو بدر کا بدلہ لینے آ رہے ہیں یہودی ان کے ساتھ ہیں فلانے ان کے ساتھ ہیں اتنے ان کے اتحاد ہوئے ہیں تو ایسی باتیں سن کے کہ وہ سپر پاور ہے اس سے ڈرو اس سے بنگا نہیں رہنا ایسی باتیں سن کے مومن کیا کرتے تھے مومن ڈرتے نہیں تھے مومن کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا مومن کو وہ ڈراتے تھے اس کا ایمان مزید بڑھ جاتا تھا منافقین کا ایمان گھٹ گیتا تھا تو ازمائشوں سے ایمان بڑھتا ہے مومن کا قربانیوں سے ایمان بڑھتا ہے مومن کا مومن مزید مزید کمیٹیڈ ہوتا ہے فوجیں جمع ہوئی ان سے ڈر ہو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے یہ اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساد ہے آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کی کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اب تمہیں معلوم ہو گیا ابھی اس کی تفصیل پڑھ لیں نمبر چونتیس ہے اہود سے پلٹتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں تمہارا پھر مقابلہ ہوگا مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا لہٰذا اس نے پہلے وہ بچانے کے لئے یہ خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے مدینے پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کرنے شروع کی کہ آپ کے سال قریش نے بڑی زبدست تیاری کی ہے اور ایسا بھاری رشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہ کر سکے گا مسلمان اس پرپیگنڈے سے کچھ متاثر ہو گئے مگر جب اللہ کے رسول نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نہ جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا کیا شان ہے یہ کیسے نبی تھے تو پندرہ سوف اداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ انہی کو لے کر بدر تشریف لے گئے ابو سفیان مقابلہ پر نایا اور مسلمانوں نے آٹھ روز تک بدر میں ٹھیر کرتے جاتی کاروبار سے خوب مالی فیدہ اٹھایا ابو سفیان جب غزوہ اہود میں یہ لوگ مسلمانوں کو مار کر جا رہے تھے تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ابھی ہم پورا بدر نہیں لے سکے اگلے سال پھر اسی مقام پر جانگ ہوگی یا بدر پر جانگ ہوگی ابو سفیان نے اہیدہ سال بدر میں تمہارا پھر جہاں غزوہ بدر میں ہم ہارے تھے نا آپ تو اہود ہیں نا اگلے سال پھر بدر میں ہم کریں گے تو ابو سفیان کی اگلے سال کوئی تیاری نہیں تھی وہ نہیں ہی میں تو ہی دوبارہ لڑنے کی وہ روب روب مسلمانوں کا روب کم تھے پھر بھی روب تین سو تیرہ تھے پھر بھی روب تو نہیں ہی میں تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک بندہ بھیجا جس نے مدینے میں جا کے یہ فائیں پھلائیں کہ جناب ادھر بڑی تیاری ہو رہی ہے وہ بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے تاکہ خوف و حراس پھلائیں پرابو گنڈا پہلے دن سے چلتا ہے پرابو گنڈے کے ٹولز ہمیشہ استعمال ہوتے رہے تو مسلمان جن میں ایمان کم تھا وہ متاثر لگ پڑے کہ نہیں 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 اب تو وہ جناب بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے پورا عرب ہی کٹھا ہو رہا ہے تو وہ ڈرائن لگ پڑے لیکن جو مومن تھے اللہ کے نبی نے اس حالت میں کہا جب یہ فوائے میں شروع لگ پڑی کوئی بھی نہ نہ گیا لڑنے میں اکیلا جاؤں گا اللہ کے نبی نے کہا تو یہ کہنا تھا کہ پندرہ سو فداکار اللہ کے نبی کے ساتھ جمعے ہوئے بدر میں گئے وہاں ہفتہ رہے انتظار کیا کافر لڑنے نہیں آئے رضوہ اے اوٹ سے اگلے سال خود کمیٹنٹ کی تھی اور خود باگ گئے یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اچھا جی اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا لہذا اہدا تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان باتوں سے افواہوں سے کہ وہ فلانی سپر پاور ہے فلانی سپر پاور ہے وہ ڈرانا اور اللہ سے نہ ڈرنا بتوں سے امیدیں لگانا اور اللہ سے نہ ڈرنا تو اللہ کہہ رہا ہے فلا تخافہم وخافون ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اسے ڈرنا جائے ان کی باتوں سے ان کی افواہوں سے اور اگر یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں تو پھر بھی اللہ حق دار ہے کہ اسے ڈرو ٹھیک ہے اگر تم حقیقت میں صحیح بے ایمان ہو یہ ایمان ہوگا تو تب ہی غلوہ ہوگا یہ کہا گیا کہ اگر تم مومن ہوگا تو تم غالب ہوگا اے پیغمبر جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دوب کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالاخر ان کو سخت صدا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقین ان اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب تیار ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے سخت زلیل کرنے والی سزا ہے اب یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم جب کافروں کو عیاشی کرتے دیکھتے ہیں تو ہم پرشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کو اتنا نماز رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے جو پہلے اس پارے میں آیا تھا کہ اللہ ان کی رسید راز کرتا ہے منافقوں کی تو کافروں کو ایک تو یہ جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف بھڑچڑ کر آ رہے ہیں اے نبی پرشان نہ ہو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تم مومن ہو اگر مسلمان اہل ایمان ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈھیل ہم انہیں دے رہے ہیں یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں ہم انہیں اس کی ڈھیل دے رہے ہیں کہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں اللہ کیا رہا ہے کہ خوب یہ تسلی سے نافرمانیاں گناہ کر لیں بے شرمیاں کر لیں میں ڈھیل دے رہا ہوں اور میں پھر انہیں صحیح درہ عذاب دو گا تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا تو مطلب کچھ نہیں ہوگا تو یہی گناہگار بندے کے ساتھ اللہ کرتا ہے کہ اس کو ڈھیل دیتا ہے اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا خیر میرہ وہ مزید ہونا کر لگ پڑتا ہے لیکن وہ جمع ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بابال بن کر اترے گا ہم تو انہیں اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے سخت ضلیل کرنے والی صدا ہے اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو نہ پاک لوگوں سے الگ کر رہے گا یہ ساری ازمائشیں یہ ساری انتہار یہ سارے جنگیں منافقوں کو یہ جو غلازت بری بھی تھی نا یہ منافقوں کو علیہ دا کرنے کے لئے پاک اور خبیص کو اللہ تعالیٰ چھانٹ کر رہے گا اللہ تعالیٰ نے کوائلٹی تیار کرنے یہ دیکھیں یہ کوائلٹی تیار اللہ کر رہا تھا جس میں آگے جا کے روم کو اور ایران کو فتح کرنا تھا اگلے تیس سالوں میں یہ خلافت اور رابشتہ جو رہی ہے تو پوری دنیا پر جو آدھی سزار دنیا پر جو اسلام کی اقومت رہی ہے وہ اسی ٹریننگ کا نتیجہ جو یہاں ہو رہی ہے مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لئے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روشت پر چلوگے تو تم کو بڑا عجل ملے گا وَإِن تُؤْمِنُوا وَدَتَّقُوا اگر تم ایمان اختیار کروگے آئے نوجوانوں دوسرا اللہ سے در جاؤگے تقویٰ اختیار کروگے تو بھائی جان بڑی پے ملنے والی ہے بڑے باسا ملنے والا بڑا ریوارڈ ملنے والا جلد یا بدے ریزلٹ آئے گا ویلیوز پر چلیں گے اپنی روایات پر چلیں گے اپنے دین پر چلیں گے ریزلٹ آئے گا جلد یا بدے اس کا ریوارڈ ملے گا چھپڑ پھار کر ملے گا جن لوگ اللہ نے اپنے فضل سے نوادہ ہے اور وہ پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہے ہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے جو کچھ بھی اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا اب جو لوگ اب وہی بات آگئے کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ نہیں کرتے بخیلی سے کام لیتے ہیں جمع کر 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 رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پیسہ کبر میں لے کے جانا ہے یہی پیسہ جو ہے قیامت کے دن کی گردن کا توق بن جائے گا جو وہ جمع کر 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 رکھتے رہتے اور زکاة نہیں دیتے تو زکاة کو بھی ایزی نہیں لینا چاہیے بالکل اس کا بہت خیال لکھنا چاہیے کہ میرے پاس کتنے اساسیں ہیں کتنا سونا ہے عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس سونا ہے اس کو زکاة لگ جاتی ہے اس لیے دیکھتے رہا کریں کہ زکاة لگ رہی ہے کہ نہیں زکاة کی جو ایکسپیرٹ ہے ان سے رہنو بائی لیں کہ کس حساب سے کتنی دینی ہے اور ہر سار اس کو دیا کریں اس کے لئے صدقات اور فطرانے اور بیسے اللہ کے راہے میں تو علیدہ دینا ہی دینا تو یہ جو مال ہے یہ تمہارے گلے کا توپ بن جائے گا زمین اور عثمان کی مراز اللہ ہی کی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں قولو ان اللہ فقیر و نحنو غنیا یہ یہودیوں کا قول تھا قرآن مجید میں یہ بات جب یہ آئیت آئی کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا کرز دے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں اب وہ بندوں سے کرز مانگ رہے ہیں مندلللذی یقرد اللہ کرز حسنا جو آئیت آئی تھی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کرز دے اب اللہ تعالیٰ اس کی میننگ یہ ہے کہ کون اللہ کی راہ میں دے تو اللہ تعالیٰ اچھا اب آئیت تو پڑی نہیں پڑی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے کرز دو گئے تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا مطلب اس سے بڑھ کر اس سے کئی گناہ بڑھا کر واپس کروں گا یعنی اللہ کی راہ میں دو گئے تو یہودیوں نے یہ آئیت سن کر یہ بتتمیدی شروع کی کہ جی اللہ تعالیٰ مفلس ہو گئے ہیں اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ اپنے مندوں سے مانگ رہے ہیں ان کی یہ باتیں تب باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو عبدعب جہنم کا مدہ چکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو اللہ اپنے بندوں کے لئے ورنہ اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں ہے اللہ کو اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا اللہ کو ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بندوں پر بندوں کی اپنی کمائی ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنا عذاب بھوٹیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کرتی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کریں جسے غیب سے آ کر آگ کھالے ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانییں لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو پھر اگر ایمال لانے کے لئے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا اب یہ جو یہودیوں نے قتل کیا یہ اتنا بڑا ان کی سٹوری کے اندر ایک ایسا تاریخ باپ تھا جس کو یہ ڈینائر نہیں کر سکتے تھے اور یہ اس وجہ سے کسی بات کرنے جو گے رہی نہیں تھے یہ یہودیوں کا وہ دور تھا جب یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان میں سے تین قبیلیں یہ مدینہ کے اطراف میں تھے تو ایسے تو یہودی زلیلی ہو رہے تھے پوری دنیا کوئی کدھر گیا یونائٹی نہیں تھی اب تو یہ فلسطین میں کٹھے ہوئے ہیں پہلے بھی کٹھے ہوئے تھے تو ان میں یونٹی نہیں تھی تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جب بھی یہ کوئی بات کرتے تھے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ یہ کی بات کہتا ہے کہ تم تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو تم یہ نبی سے کیا کام تم جو ان نبی کی تقریب کر رہے ہو کہ ایسے ہوگا تو ہم مان جائیں گے ایسے ہوگا تو ہم مان جائیں گے تم تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو اس سے پہلے جن کو تم نبی مانتے ہیں جو بہت سے نشانی لائے اور نشانی بھی جس کا ذکر تم کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کی یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانی اور صحیفے اور روشنی بکشنی والی کتابیں لائے تھے اللہ تعالی اللہ کی نبی کے تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کو جھٹلائے جا رہا ہے آپ کی تقضیب ہو رہی ہے تو آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب کے ساتھ یہی ہوا ہے یہ انسان تو بڑے ظالم ہیں انہوں نے تو یہی کیا ہے انہوں نے تو ہر دور میں اہل حق کے ساتھ ایسے ہی کیے تم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بکشنی والی کتابیں لائے تھے آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے عجر قیامت کے روز پانے والے ہو کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتیش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے یہ ہے جی سوٹی سکس ہے سوال ہے جی جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقینا کامیاب ہو گیا پڑی کلیر کا ٹائٹ ہے کہ کامیاب وہ ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو جہنم سے بچنے کی تیاری کر رہا ہے جو اپنی ویلیوز پر چل پڑا جو اپنے دین پر چل پڑا جو اپنے نفس کو کنٹرول کر گیا جو اللہ کے حکم پر چلتا رہا اور اس کے نتیجے میں جو جنت میں چلا گیا جو جنت کے راستے پر چل رہا ہے وہ کامیاب ہے ہمارے ہاں بڑی گاڑی والا کامیاب ہے اچھے گھر میں شادی ہو گیا وہ کامیاب ہے اچھے موبائل والا کامیاب ہے اچھی پیج اس کی لگی ہے ہم کہتے ہیں کہ بڑھا آگے نکل گئے ہمارے ہاں جتنے کامیابی کے میارات ہیں عزت دولت پیسہ سٹیٹس پیت مانہ تنخواہ زمینے اور ان کی جدو جہت اور ان میں آپس میں جناب کمپیٹیشن اللہ کہہ رہا ہے کامیاب کو در حقیقت تو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہی کامیاب ہے کامیابی تو اسے ہی ملی ہے سکسیسول وہی باقی سارے نکام چاہے دنیا کے بادشاہ بھی رہے ہوں تو یہ اگر آئے تھا ہمیں سمجھ آ جائنا تو ہماری زندگی یہ سال ہو جائے یہ ہماری اگر سوچ بن جائنا کہ کامیابی کا رستہ ہوئی ہے اور اسی رستے پر جو چل لیا اسی سے امپریس ہوں جو اس پر اس سے نہ امپریس ہوں اس کی شکل اس کا پیسہ اس کی دولت اس کا سٹائل اس کا ایٹیٹیٹوڈ اس کی ایکٹنگ اس کے فالورز دیکھ کے امپریس نہ ہوں اس کا میارے زندگی دیکھ کے امپریس نہ ہوں جو کا جنت کے رستے پر چل لیا اس سے امپریس ہوں اس کو موٹیویشن بنائیں اس کو انسپیریشن بنائیں ٹھیک ہے جی تو جو دل حقیقت بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جو کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزک سے بجے اور جنت میں داخل کر دیا جائے رہیے دنیا تو یہ مہد ایک ظاہر فریب چیز ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْقُرُورِ رہیے دنیا ہے تو دھوکہ ہے یہ تو ختم ہو جائے بار بار اللہ تعالی نے اس دنیا کو دھوکہ ہے اللہ مَتَعُ الْقُرُورِ جو اس دنیا کے پیچھے پڑ جائے لوگ اسے کہیں کہ بڑا سمجھ دار ہے وڑا دنیا دارا وڑے فیسے کمالی ہیں وہ تو دھوکے میں رہ گیا مسلمانہ تمہیں مال اور جان دونوں کی ازمائشیں پیش آ کر رہیں گی مالوں سے بھی اور جان سے بھی ازمائش آئے گی اور تم اہلے کتاب اور مشتقین سے بہت سی تکلیف دے باتیں سنو گے اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے بالن کہا کہ یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے ان سب ازمائشوں میں جو آئیں گی تمہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے دین کو غالب کرتے ہوئے اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ کا خوف اختیار کرو صبر بڑا ضروری ہے اسلام کی جنگی میں مسلمان کی جنگی میں اہل ایمان کی جنگی میں صبر بڑی بنیادی بڑی بیسک چیز ہے رگوں کی طرح دوڑا ہے صبر کے بغیر کنسپٹ ہی نہیں ہے مومنگ کی جنگی کا نیکیوں پر چلتے ہوئے صبر گناہوں سے بچتے ہوئے صبر آزمائشوں پر صبر اللہ کی راہ میں جیت جاہد پر آنے والی مسائل پر صبر اگر انسان بھلاکت تم صبر اور خدا درسی کی روش قائم رہو صبر کے ساتھ گناہ نہ کرنا آپرچوریٹیز مل رہی ہیں اللہ کا خوف اختیار کیے رکھنا نیکی پر قائم رہنا نفس پر کنٹرول لکھنا صبر کے ساتھ یہ دو کام اگر کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے انہوں نے کتاب کو وہ اہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں پشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پچھ ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیش ڈالا کتنا برا کا روبار ہے جو یہ کر رہے ہیں تم انہوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں ہو چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی طریف انہیں حاصل ہو تو فی الواقع انہوں نے کیے ہیں حقیقت میں ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پرحاوی ہے بڑا خوبصورت رکو ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْلِلِ وَالنَّحَارِ لَآيَاتِ الْعُلِ الْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خِلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَابَاتِلَا سُبْحَانَكَ فَقِّنَا ذَابَ الْنَّارِ بہت خوبصورت آیات ہیں سورہ آل عمران کا آخر رکو ہے بڑا خوبصورت ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے باری سے باری آنے میں اور ان ہوشمند لوگوں کے لئے بہت نشانی ہے اب کہتے ہیں کہ یہ اسلام سائنس کی خلاف ہے اسلام تو کہتا ہے یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو ایکسپلور کرو غور و فکر کرو دنیا کو سمجھو دن اور رات کے آنے جانے میں اس پورے سائیکل میں اس پورے سسٹم میں اس زمین اور آسمان کی تخلیق میں اقل والوں کے لئے نشانی ہے اب اس میں آئرنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اقل پرست کہتے ہیں جو اللہ تک نہیں پہنچے حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ جو اقل والا ہے وہ اللہ تک پہنچے گا یہ لوگ جو چاند پر پہنچ گئے ہیں اور دنیا کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور انسان کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور اپنے آپ کو سائنٹیفک کہتے ہیں اقل کی بنیات اور فیصلہ کرنے والے کہتے ہیں یہ اللہ تک نہیں پہنچے یہاں پر آئرنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا جو دنیا پر تحقیق کرے گا دنیا کو ایکسپلور کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے نا جو عقل سے کام لے گا عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے وہ اللہ تک پہنچیں گے وہ پکار اٹھیں گے اللہ زیادہ یسکنے لوگ نے اللہ یاد آ جائے گا تو جب ایکسپلور کرتا ہے دسکور کرتا ہے انسان دنیا کو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچتا ہے اگر اس میں عقل ہے اگر وہ عقل کا اندہ ہو چکا ہے اور نفس کا بندہ بن چکا ہے تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو ایکسپلور کر کے اللہ تک نہیں کیوں نہیں پہنچتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لڑائی ہے دین سے مذہب سے سائنس کا آغاز ہی مذہب کے خلاف ہوا تھا اگر آپ تیرے پڑھیں وہی رینیسانس والی پوپ کے خلاف جنگ ہوئی تھی اور انہوں نے مذہب کبھنی زندگی سے نکال کر سائنس کا آغاز کیا ہے تو جہاں جہاں خدا کرتا ہے کبھی نیچر کے نام سے بزل دیتے ہیں کبھی کسی نام سے خدا کو نہیں مانتا کبھی کہتے ہیں دنیا خود بن گئی ہے نظر آتا ہے خدا ہر جگہ میں لیکن جو بیکرونڈ ہے سائنس کا خدا کو نہیں مانتا ٹھیک ہے جی تو جو اکل والا ہے وہ تو اللہ کو پا لے گا دنیا پہ تک ہی کر کے اور وہ کیا کرے گا اللہ نے اسکرن اللہ قیاموں و قعودوں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں تمہاری یاد کی خوشبو میرے دامن سے لپٹی ہے بڑا اچھا سا لگتا ہے تمہیں ہی سوچتے رہنا یہ تیرا بے شکن سبستر یہ تیری سرخ سرخ آنکھیں سرعام کہہ رہی ہیں تیری رات کی کہانی یہ جو کہا جاتا ہے بے خوابی ہو جاتی ہے آشکوں کو رات کو نیند نہیں آتی یہ درہ اللہ وہی بات کر رہا ہے کہ جو اللہ کے عشق میں ابتلاہ ہو جاتے ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ عشق راتوں کو جگاتا ہے اب آپ کسی لڑکی کے لیے جاگ رہے ہیں یا کسی لڑکے کے لیے جاگ رہی ہیں نیند آپ کو نہیں آ رہی یا آپ کی نیند کسی اور وجہ سے اڑی ہے عشق راتوں کو جگاتا ہے عشق بے خوابی کروا جاتا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر عالم خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غرف کرتے ہیں آگے وہ آگے آئے گی کہ ان کے جو بستروں سے ان کے پہلوں جدا رہتے ہیں بستروں پر لیٹھتے ہیں ان کے پہلوں جدا ہو ہو کے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے یعنی یہ جو اسلام ہمیں دعائیں سکھاتا ہے نا بیٹھنے کی کھانا کھانے کی پانی پینے کی دعا ایک ایک عمل کی دعا بیت الخلا کی دعا تو یہ ساری یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھو ہر لمحہ اللہ کو اپنا حامی و مددکار رکھو تو یہ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں زمین آسمان پر غرف فکر کر کے یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر عالم خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غرف فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں رَبَّرَا مَا خَلَقْتَحَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِينَ عَذَابَ النَّارِ ایتھیذم کا یہ پورا رد ہے کہ جو لوگ خدا کے انکاری ہیں خدا کو نہیں مانتے اس کا یہ پورا رد ہے یہ سنیں ذرا بات کہ جب یہ لیٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے ہیں زمین و آسمان کی ساخت میں غرف فکر کرتے ہیں اور پھر بے اختیار بول اٹھتے ہیں جب یہ زمین و آسمان غرف کرتے ہیں اے اللہ تُو نے اس دنیا کو فضول پیدا نہیں کیا یہ آٹھ عرب انسان فضول پیدا نہیں ہوا ہے یہ سورت چاند پہاڑ یہ آبشاریں یہ دریاں یہ درخت یہ پھل اور پھول یہ بچوں کی پیدائش اور انسانوں کا مر جانا یہ سب میں مقصد نہیں ہے یہاں کہتے ہیں جناب انسان بندر سے بنایا ہے خود ہی دنیا بن گئی ہے خود ہی ختم ہو جانا ہے یہاں کہتے ہیں June بگ بینگ تھیوری ہوئی ہے ادھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میں تھوڑی سی عقل ہے دنیا پر غرف فکر کرو گے تو تم اللہ کو باہر ہوگے اور اللہ کو یاد کرو گے اور اگر تم تھوڑی سی تفکر کرو گے سائنس کو پڑو گے سائنسی انداز سے تفکر کرو گے تو تم تو پکار اٹھو گے کہ یہ دنیا فضول نہیں بنائی اللہ نے تمہیں ہر چیز کے اندر اتنا زبردست سسٹم ڈسپلن انتظام سورج اور چاند کا اپنے وقت پر آنا جانا چاند کی منزلوں کا گھٹنا بڑھنا سردی کا آنا گرمی کا آنا اپنے وقت پر ہر چیز کا ہونا سمندروں سے پانی بخارات بن کے اسمانوں پر جانا اور اسمانوں سے پھر بارش بن کے برسنا اور اس سے پوری دنیا کے رزق کا سائیکل چلنا یہ زمین سے بیج کا پھٹنا پھٹ سے شاخ اور کومپل بن کے تندرست اور تناول درخت بن جانا اور اس میں فروڈ کا ہوگنا اور ہر فروڈ کا زبردست زائیکہ ہونا یہ بھینس کا چارہ کھانا اور چارے کے اس کے گوش سے اور اس کے خون سے دودھ کا بننا اور انسانوں کا اس دودھ سے لذت یاب ہونا یہ سب بے مقصد ہے یہ سب بلا وجہ ہے یہ سب بغیر کسی خدا کے ہو رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اور فکر کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ ربنا ما خلقتہ آزبات تو نے یہ دنیا فضول نہیں بنائی اس دنیا کی دنگی کا یقینا کوئی مقصد ہے اس لائف کا لازمی کوئی پرپس ہے اس اتنی بڑی دنیا کا یقینا کوئی مقصد ہے اور وہی مقصد تو اللہ بتا رہا ہے پورے قرآن میں کہ اے بندو تم میرے بندے ہو مرنے کے بعد تم نے میرے پاس آنا ہے اور مجھے اپنے عمال کا حساب دینا ہے this is the purpose of this world only purpose اخلاقی پرپس ہے اس دنیا کا مادی پرپس نہیں ہے وجود مادی ہے مقصد اخلاقی تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ زندگی فضول نہیں ہو سکتی ہے یہ دنیا فضول نہیں ہو سکتی ہے تو پاک ہے اس سے کہ اب اس کام کرے اے اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تو فضول کام کرے سبحانہ کا تو اس عیب سے پاک ہے کہ فضول کام کرے فَكِنَا عَذَابَ النَّعَرَى اللَّهِ تو نے یہ زندگی یہ دنیا مقصد کے لئے بنائی ہے اور مقصد کیا ہے کہ تنہیں عمال کا حساب لینا ہے تو ہمیں جہنم سے بچا لینا یہ ان کی دعا ہے یہ ان کی منزل ہے دنیا پر غور و فکر کریں گے تو دنیا کے مقصد کو پائیں گے دنیا کے مقصد کو پائیں گے تو آپ کی سب سے بڑی ٹینشن یہ بن جائے گی کہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں جہنم سے بچ جاؤں وہ پیچھے آئیت آئی تھی کہ درحقیقت کامیاب وہ ہو گیا جو جنت میں داخل کر دیا گیا آتی سے جنت میں سے بچا لیا گیا آگے آیات ہیں بڑی خوبصورت ربنا انك من تدخل النار فقد اخذیتا وما للظالمین من انصار ربنا اننا زمعنا بناديا ينادي للإيمان ينا منهم ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القیام اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس دنیا کو فضول پیدا نہیں کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی ذلت اور اصوائی و مبتلا کر دیا جو دوزخ میں چلا گیا اصل تو زلیل ہی وہ ہوا اصل تو کنگال ہی وہ ہوا اصل نقصان تو اس نے اٹھایا جو جہنم میں چلا گیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اب وہ ایمان کی طرف کوئی قرآن کلاس بلاتی تھی کوئی درس قرآن بلاتا تھا اگر آپ نے سن لیا ہے تو کیا ایٹیٹیوٹ ہونا چاہئے کہ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اefنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا جو قصورم سے ہوئے ان سے درگزر فرمایا اب ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زریعہ بنتا ہے یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی بندے نے اللہ کی طرف بلائیا ایمان کی طرف بلائیا ہم نے اس کی ایمان بلائے جو بھی سورس بنا جو بھی زریعہ بنا ہم نے اس کی فرمانی ہے جب ہم نے ایمان کی بات کو سنی ہے اللہ تیری دین کی بات کو سنی ہے تیری زندگی کے مقصد کو جانا ہے تو پھر ہم ایمان لائے ہیں پھر ہم نے عمل کیا اِنَّنَا السَّمِنَا ہم نے کسی کو سنا تھا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا ہم نے اس کی دعوت قبول کی اب ہم سے جو غلطی ہو جو ان کو معاف فرما جو برائیاں ہم میں ہیں دور کر دے اور جو ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر بڑی خوبصورت دوائے رَبَّنَا فَقْفِلَّنَا زُنُوبَنَا ہماری برائیاں معاف کر دے وَقَفِّرَنَّا سَيِّيَاتِنَا اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے وَتَوَفَّنَا مَالَبْرَار اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر اور اگر آپ نے نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ کرنا ہے تو آپ کو کمپنیاں نیک کرنی پڑھیں گی ایک حدیث ہے کہ آدمی کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ انجام کروانے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بھی پڑھتا ہے خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کی ہیں جو ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے جواب میں ان کے رب نے ان فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے اخرجوں یعنی جو لوگ اللہ کے راہ میں میرے وہی مکہ والے نکالے گئے ہجرت کی مارے گئے لڑے قاتلو وقتلو اور میری راہ میں ستائے گئے ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکی میں نڈائے بڑی خوبصورت آئے نوٹ کر لیں یہ دنیا کے ملکوں میں یہ روم کی پاور یہ اس ٹیم دو سپر پاور سینہ روم تھے اور ایران تھے رومن امپائر پرشین امپائر سپر پاور سینہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ عرب تو بہت چھوٹے تھے تو تمہیں یہ عربوں کی طاقت اور یہ دنیا میں جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے نظام ان کے سسٹم ان کے اسلحے ان کی ٹکنالوجی ہیں ان کی طاقت ان کی تھاٹ پاٹیں اے اللہ کے نبی کیا خوبصورت آئیت ہے مومنوں کا کہا گیا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں تمہیں ان چیزوں کو دے کے دھوکہ نہ کھا جائیں یہ ہی سب کچھ ہے یہ کچھ نہیں یہ تو مکڑی کا جالہ ہے یہ تو باطل ہے یہ جو جادو ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور تو کچھ نہیں یہ صرف جادو ہے یہ اس کو موسیٰ کا ایک اجدہہ کھا جائے گا اس کو جال حق وضاق الباطل حق آنے کی دی رہے یہ تو سب مٹ جائے گا مکڑی کے جالے کی طرح مٹ جائے گا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں ان لوگوں کی چلت پھرتی بڑی بڑی سپر پاورز طاقتیں اصلحیں دولتیں تھارٹ بارٹ شہانہ زندگی اے ایل ایمان ان سے دھوکہ نہ کھانا ان سے دھوکہ نہ کھانا یہ محض چند روزہ زندگی ہے اور تھوڑا سا لطف ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں نا دنیا کی زندگی جس طرح آپ کہتے ہیں کوئی بندہ یار تو نے جو مزہ کیا ہو تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی کہے کہ میں نے بڑا انجوائے کی ہے دوسرا اسے کہ تو نے کہا انجوائے کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یا کہ کوئی بہت اچھا کھانا کسی نے کھایا ہو تو کسی کا ٹیسٹ بہت ہائی ہو اور اس نے بڑا تجربہ ہو وہ کہے کہ میں نے یہ بڑا پیزا کھایا بڑا مدے کہ وہ کہ کوئی جا پائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یا جو بیچارہ کوئی سینسنگ کا موبائل یوز کرنے کا عادی ہو تو کوئی اگر آئی فون یوز کرتا ہے تو کہے کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تب کہے گا جب اس نے اس چیز کا مزہ لیا ہوگا یا کوئی بندہ ایک کنال کے گھر میں رہتا ہے ٹھیک ہے وہ بیچارہ ایک مرلے کے گھر سے ایک کنال کے گھر میں شفٹ ہوئے اس کے لئے تو بہت بہت چیز ہوئے لیکن جو محل میں رہتا ہے وہ کہے گا یا ایک کنال کا گھر تو کچھ بھی نہیں ہے تو اسی طرح اس دنیا کی جنگی کو اللہ مومنوں کو جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مزے تو کچھ بھی نہیں ہے جو کافر لے رہے ہیں ان سے مروب نہ ہونا ان سے دھوکہ نہ تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جو جنت میں ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک ممولی گھر میں رہنے والا جو ہے جب تک محل میں نہیں جائے گا اسے نہیں پتا چلے گا کہ محل کیا سی ہے ایک گڑر کے اندر رہنے والے مہنڈک کو کیا پتا کہ باہر کا سرسز و شداب باغ کیسے ہیں تو یہی مثال ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مطاون کلیل یہ کچھ بھی نہیں ہے جو بندہ مہران چلاتا ہو اور ایک بندہ بی ایم ڈی وی اے مرسیڈیز چلاتا ہو تو وہ جب مہران میں دوبارہ آئے گا تو اسے وہ قید خانہ لگے گی یہی بات ہے کہ مومن کو یہ زندگی قید خانہ لگتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے مزہ کیا ہوتا ہے دنیا کیا ہوتا ہے اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جتنا کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے مطاون کلیل تمہارے لئے یہ سے بڑا چلے یہ محض چند روز زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے اور جو بدترین جائے قرار ہے برخص اس لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے یہ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہیں ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سمانے زیافت ہے ان کے لئے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بیجی گئی اور اس کتاب پر بھی ایمان لکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بیجی گئی تھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کے یاد کو تھوڑی سی قیمت پر نہیں بیجتے ان کاجر ان کے رب کے پاس ہے اور اہل اللہ حساب چکانے میں دین نہیں لگتا یعنی کچھ اہل عیسائیوں میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں یہ اس کے ترجمہ کیا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی اور خدمت کے لیے ہر لمحہ ہر دم تیار ہو تمہیں ذہن نہ بنانا پڑے کہ جی اب میں نے یہ کام کرنا ہے تو پہلے اس کا منٹلی ذہن بنا رہے ہو تمہیں بتو کہ میں نے ہر لمحہ تیار ہو کمر بستا سمان جس رہا وہ بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ پہلے نہیں اپنا بیک بین لیتے پہلے سے منٹلی تیار ہوتے تو حق کی خدمت کے لیے کمر بستا رہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سبر سے کام لو باطل پرستوں کے مقابلے میں سبر دکھاؤ ہمت دکھاؤ جرد دکھاؤ اور حق کی خدمت کے لیے ہر لمحہ ایکٹیو رو ہر دم تیار رو وَتَّقُ اللَّه اللہ سے ڈرتے رہو یہ اللہ کا اسلوب ہے قرآن کا یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ تم یہ کام کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی کون سے کام اللہ کی راہ میں سبر اللہ کی راستے میں باطل پرستوں کے مقابلے میں سبر ٹھیک ہے اور حق کی خدمت کے لیے ہر لمحہ تیار اور اللہ کا خوف یہ چیز تمہیں فلاہ دے گی کامیابی دے گی غلبہ دے گی لے جی سورہ علی عمران مکمل ہوئی قرآن کی دو بڑی سورتوں نے مکمل کرنی ہے چار سپارے ہمارے ہونے والے ہیں اب ہمارے پاس ٹائم دس منٹ کے قریب رہ گیا ہے دس بارہ منٹ تو ہم اس کو سورہ نساء کا جو ہے شان نزول اگلی کلاس میں پڑھیں گے تو اتنا جان لیں کہ سورہ نساء مدنی ہے اور اس کے چوبیس رکو ہیں ایک سو چھہتر آیات ہیں یہ بھی مدنی ہے تو نساء کا مطلب ہوتا ہے جی خواتین ٹھیک ہے جی نساء ایک عورت غالبا میراتن نساء جو ہے وہ خواتین کو کہتے ہیں عورتوں کی جمع ٹھیک ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مربان و رحم فرمانے والا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واعدة وخلق منها ذوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتام اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم اللہ تقصتوا في اليتام فانجحوا ما طاب لكم من النساء من النساء اثناء وثلاثة وربع فان خفتم اللہ تعدلوا فواحدة نوم ملكة امانكم ذلك ادناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقات ان محلا فانتمن لكم انشئهم من نفسا فكلوه هنيا مريئا ولا تؤتس فهام والكم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها بكس وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى اذا بلغوا النكاح فان عنستم من المشت فادفعوا اليه من وليهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم من فاشهدوا اليهم وكفا بالله هسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتام والبساقين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليكشأ الذين لو تركوا من قلفهم ذرية ذيعا فنخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا ان الذين يأكلون اما لليتام ظلم انما يأكلون في بطن نار وسيسلون سعیرا جہاں تک ہم کریں گے انشاءاللہ مارا چوتھا سفار بھی مکمل ہونے والا ہے الحمد اللہ سورة نساء کا آغاز انٹرسٹنگ ہے سننے والا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مربان اور رحم فرمانے والا ہے یا یون ست قرب کم لوگو اپنے رب سے ڈر ایک جان سے انسان کو پیدا کیا اسی جان سے جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھلا دی یہ داروان ازم تو ختم ہو گیا یہی بات ختم نہیں ہوگی ایک رب ایک جان سے پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور مرد و عورت رجال مرد کو کہتے ہیں ایک انسان مرد کو یا میل فیمیل نر مادہ کا نگر نہیں ہو رہا رجال مرد کو کہتے ہیں رجال مرد کی جمع نساء عورت تو یہ ایک انسانی اس میں ہے تو یہ سیمپل سی تخلیق کا اگراد ہے کہ ایک جان سے پیدا کیا اسی جان سے جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور دونے میں پھلا دی ہے تو ہمارے باپ ایک ہی ہیں ماں ایک ہی آدم ہم وہ تو پھر یہ ایک بندے کی دوسرے بندے پر سپریارٹی ختم ہو جاتی ہے ایک باپ کے ساری اولاد ہیں یہ قوم قبیل ہیں صرف پہچان کے لیے کوئی بڑا چھوٹا نہیں اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پریز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے یتیموں کے مال ان کو واپس دو اچھے مال کو برے مال سے نہ کر کر لو اب خواتین کی ہر گئی ہے اب یہ خواتین کے لیے مشکل لمحات آ رہے ہیں یہاں پر قرآن میں اب آ گئے ہیں اس میں میرا قصور نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا یہ قرآن میں آ گیا ٹھیک ہے جو بھی سن رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا یہ قرآن میں آ گیا ٹھیک ہے جی تو یہ دو دو تین تین چار چار نکاح کی آیت ہے سورہ نساء کے آغاز میں اب اس میں بیکگرونڈ سمجھ لیں غزوہ اہود میں بہت سارے صحابی شہید ہو گئے اب ان کا اہود تو کچھ تھا نہیں آپ کو بتا ہے کہ بہت سارے چیزیں مدینہ والوں نے مکہ والوں کو دی تھی انسار نے مواخت مدینہ آدھ سمان ان کا خود تو کچھ تھا نہیں بڑی مشکل معاشی زندگی تھی کام نہیں ملتا تھا پھر گھر بار زمین سارا کچھ مکہ چھوڑ رہا تھا تو اب مسلمانوں کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا اتنے سارے مسلمان شہید ہوگئے تو پیچھے جو بہت ساری عورتیں بیوہ ہوگئے ٹھیک ہے اور بہت سارے بچے یتیم ہوگئے تو اب یتیم اور بیوہ کی بات آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ background تھا بہت ساری عورتیں کسی کا باپ شہید ہوگیا کسی بچے کا چھوٹے بچے کا کسی کا شہید ہوگیا وزو یہود میں تو بڑی تداد میں ایک دم مسلمانوں میں نقصان ہوا اور عورتیں بیوہ ہوگئی اور بچے یتیم ہوگئے تو ان کا کوئی سارا نہیں تھا اب یہ اس صورتح حال میں یہ حکم آیا کہ باقی صحابہ اب انہوں عورتوں سے شادیاں کریں جو بیوہ ہو چکی ہیں تاکہ ان کے بچوں کو بیوہ ذمہ داری لیں اس طرح اسلام سٹیٹ بنتی ہے آپ کو صرف اپنے گھر کا نہیں سوچ نہ پڑتا آپ کو سٹیٹ کا سوچ نہ ہوتا اب دیکھیں اگر عورت کماری ہو یا بیوہ ہو اور اس کا کوئی شور نہ ہو تو وہ بے حیائی کے رسطے میں بھی جا سکتی ہے اس طرح بے حیائی بھی روکتا ہے فورا نکاح کروا کے اسلام دوسرا جو ہے وہ ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ رہنے کا بیوہ کبھی تو حقوق ہے اس کا بھی کوئی شور ہو نہ چاہی یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ بیوہ شادی کرلوں گا جناب اس کا مال مل جائے گا تو مالی فائدہ تھا نہیں یہ شادی ہی تھی ان میں مالی یہاں تو دولت کے شادی ہوتی ہے بھائی جن اس عورت کی مداری بھی آئی جو مراست آئی اس کو نہیں کھانا اس کا یتیم حق دار ہے تو مالی فائدہ نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکوگے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو لیکن اگر تم تعدد ازواج کو محدود کر دیا گیا ہے اور پی اکت وقت چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کیا گیا یعنی ایک وقت میں چار سے زیادہ شادیاں نہیں ہو سکتی ایک وقت میں نیز یہ آیت تعدد ازواج جو جو جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی اجازت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دگا بازی کرتا ہے اگر شرط یہ ہے ادل ہو دونوں بیویوں میں انصاف ہو یہاں ہمارے ہاں جو ترینڈ ہے دوسری شادی کی بات خوشی یہ یاد ہے دوسری شادی کرنی اور یہ نہیں یاد کہ عدل کی شارط نہیں یاد تو آپ اللہ سے دگا بازی کر رہے ہیں آپ اللہ کی اجازت کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی جائز سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دگا نظر سے فیل برا طریقہ ہے مٹا دینا تھا لیکن اس قسم کی بازیں دراصل محض ذینی غلامی کا نتیجہ ہے کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے قرآن نے صریح الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے اور اشارتا کنایتا بھی اس کی مضمت میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جس سے معلوم ہو کہ فیل واقع وہ اس مسدود کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ بتا لگا کہ چار شادیوں کی اجازت ہے اور عدل کی شرط کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے دوسری شادی کر کے تو ایک ہی شادی رکھو ٹھیک ہے جی یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ کرین سواب ہے اور عورتوں کے محر خوشدری کے ساتھ فرض جانتے ہو ادا کرو اگر خود اپنے خوشد سے محر کا حصہ تمہیں معاف کرتے تو اسے مدل سے تم کھا سکتے ہو اچھا جی اب اس کو سمجھ لیں چار شادیوں کے مسئلے کو ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں اجازت ہے اور بیکگرونڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسی صورتحال بن گی تھی کہ یہ کرنا پڑاتا اجازت ہے حکم نہیں ہے ایک تو یہ بات یہ ہے اس نے صورتحال بن گی تھی کہ ایک شادی بھی تو ہو سکتی ہے زیادہ کرنی ہے تو آپ کو روک نہیں سکتا عدل کی شرط کی اللہ نے شرط لگائی لیکن یہ یہ بیکگرونڈ بتایا کہ ضرورت بھی پڑ گئی تھی تو اگر کبھی ایسے حالات ہوں کہ آپ کے معاشرے میں بیوائیں زیادہ ہیں بیوائے یہاں پوچھتا ہی نہیں ہے تو بیوائے جو ہو جاتی اس کا کیا قصور ہے جو عورت نے دوسری شادی کے خلاف بات کرتی ہیں جو بیوائے ہو گئی ہے اس کا کیا قصور ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کا کیا قصور ہے اب اس میں جو چیزیں ہیں جو سمجھ دیکھیں مرد کے لئے کچھ چیزیں بڑی مشکل ہیں اسلام میں لیکن اسے کرنی پڑتی یہ عورت کا مشکل پوائنٹ ہے اسلام کے اندر صبر سے اس اس کو accept کریں ہمارے ہاں بہت غلط رویہ ہے خواتین کہ اس کو مانتی نہیں یہ غلط ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کی جادت ہے کیسے کہ آپ صرف کفر کرتی ہیں اللہ کو نہیں بتا آپ کو بتا ہے یہ بات ہے اس کو اللہ کا حکم ماننا جائے اس کو ٹھیک سمجھ جائے کرنا کیا مردوں سے زیادہ ہے جو فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 52 53 پرسنٹ مرد کم ہے 48 پرسنٹ ہے تو اگر 48 پرسنٹ کی 48 پرسنٹ مرد کی شادی ہوئی ہے تو باقی 5 پرسنٹ مرد کہاں جائیں جو کروڑوں میں بن سکتی تو یہ ایک بڑی لوجیکل بات ہے کہ اس دنیا میں عورتوں کی تزادہ ہے اب ویسٹ یہ کہتا ہے کہ ایسی عورتوں یا نان بن جائیں یا پروسٹی چیوٹس بن جائیں یہ ہے ویسٹ کا گندہ چہرہ کہ وہ لازمی اپنی سوسائیٹی میں کچھ عورتوں کو پروسٹی کیلئے حقوق کا لمبردار سمجھتے ان کا تو یہ چہرہ ہے کہ وہ پروسٹی چیز سمجھاتی ہے یعنی کہ لازمی کچھ عورتیں ایسی ہوں جو مردوں کی جناب لذت کے لئے اور مرد ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے رکھی ہوں یہ وومن رائٹس ہیں ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے چالیس عورتوں کے ساتھ ناچ رہے ہوتے ہیں یہ جب بات کرتے ہیں اسلام کے دوسرے نکاح پر اور جن کی زندگی میں ہر کسی کی ایک سے زیادہ گل اس کے متعلق یہ ٹھیک ہے اسلام سے تیسری چیز یہ ہے کہ مرد کو میڈیکل دیکھا جائے تو وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے لیکن عورت کو میڈیکل دیکھا جائے اس کی فطرت بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ رہے اور ایک وقت نے دو میڈیکل بھی یہ نہیں اور عورت کی نیچر بھی اگر عورت اپنی پاکیدہ نیچر پر ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی اس کو ڈیمانڈ نہیں ہوتی ایک وقت میں وہ فطرت یہی وجہ ہے کہ جو جنت میں ہوروں کا وعدہ ہے وہ مرد سے اس کی فطرت کے مطابق کیا گیا تو یہ کئی چیزیں ہیں پھر اس کے بعد یہ عدل کی شرط ہے اور یہ ساری باتیں وجود ہیں تو یہ باتیں اس میں اتنا ہونا چاہیے کہ پاکستانی کلچر میں ٹھیک ہے بات صحیح ہے کہ دوسری شادی جو کرنے کے چکر میں پڑتا ہے تو اس کی پہلے شادی خراب ہو جاتی ہے تو ظاہرہ کچھ چیزیں کلچر میں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ساری بگیرہ تو اس میں بس اتنی سی بات سمجھ نہیں چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ ٹھیک ہے یہ لاجکل ہے اور اس پہ مرد کے لئے آنکھ کی افادت کرنا مشکل ہے تو عورت کے لئے مشکل ہے تو عورت کو حمد سے کام لینا چاہیے سبر سے کام لینا چاہیے تو اس کو تھنڈ دل سے دماغ سے سمجھ چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے یہ انسانیت کچھ لانے کے لئے ایک سسٹم ہے ایک رحمت ہے یہ عورتوں کے حقوق ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ سب کانٹیننٹ کا ایک اپنا کلچر ہے لیکن جو دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کرے عدل کی شرط کے ساتھ تو یہ ہے ایک سے زیادہ نکاح کا حکم اور یہ قرآن میں آیا ہے تو اس آیت کو مکمل کر کہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور صدق اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں نے یہ سمجھ آیا کہ اس کا بیگرنڈ غزوہ عوض تھی اور پھر بیواؤں سے نکاح کیے گئے اور یتیموں کی سرپرستی کی گئی تو اس یا ہی پھیلے گی اور یہ بیوائیں عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی وہ سارا سارا دن گھروں میں سڑھتی رہیں تو یہ عورت کی حقوق ہے صحیح ہوگیا عدل کی شرط موجود ہے صحیح ہے اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ ذہن میں رکھیں لیکن اگر تمہیں اندیشہ مہر کا حصہ تمہیں ماف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے اگر وہ ماف کریں اپنی خوشی سے تو یہ ہے جی آج ہم ختم کرتے ہیں اس رکو کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلہ جب ہمارا کلاس ہوگی تو اس کے بعد ہم ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی لیں گے تو اس کا بھی مرلہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعایٰ کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآفر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ